موسیقی 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 او بھائی زمانہ چینج ہو گیا شمیزیں ختم ہو کے کیمی سول چڑھنا شروع ہو گئے ہیں کام والے کپڑے اور یقین مانے میں بھی ایسی نا کام والے کپڑے سمال کے رکھے کہ نہیں اس کا کام بڑا ایکسپینسیو ہے یہ کاٹ کی کسی اور جوڑے پر لگا دوں گے اور دیکھا کہ سارا کام کالا پڑ گیا تو مطلب ہم لوگوں کو یہ ہاکے کی پرابلم اس کو میں ہاکا کہتی تھی کہ امی آپ کو تو ہاکا ہے ہر چیز کا ہاکا ہے میں آپ کو کچھ پیکجز دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں اکثر ہم غلطی پر ہوتے ہیں ہم اپنی اماؤں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں بظائر دکھنے والی عام سی چیز خاص بھی ہو سکتی ہے بظائر دکھنے والا عام انسان خاص بھی ہو سکتا ہے کیا ہے تھوڑی سی چینجز کرنی ہے اور اس کے بعد وہ عام چیز آپ کو خاص لگنے لگتی ہے جو آنکھ ہماری نہیں ہوتی وہ ہماری ماں کی ہوتی ہے سو میں آپ کو کچھ ایسے پیکجز دکھا رہی ہوں کہ جس میں سے انسانی قوت نے ہی عام چیز میں سے خاص چیز نکال لی کیسے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور دکھانے سے پہلے یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اپنے آپ کو کبھی بھی عام چیز نہیں سوچے گا کیونکہ اگر اپنی رسپیکٹ خود آپ نہیں کریں گی تو کوئی بھی نہیں کرے گا سو اپنے اندر اپنے آپ کو خاصی تسلیم کریں خاص دنیا کے سامنے کیسے بنانا ہے یہ ایک وقت ضرور آتا ہے جو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب مجھے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو خاص چیز بنا کے پرفارم کرنا ہے یا ان کے سامنے پورٹری کرنا ہے ویلکم بیک گوڈ مورننگ پاکستان تو جی میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کوئی عام خاتون نہیں ہیں آپ کوئی عام لڑکی نہیں ہیں آپ کوئی عام عورت نہیں ہیں آپ بہت خاص ہیں آپ پوچھیں تو ذرا اپنی اولاد سے پوچھیں کہ آپ کتنی خاص ہیں اپنے ہزمن سے پوچھیں گی تو شاید جواب آپ کو اپنے مطلب کا نہیں ملے گا اپنی ابو سے پوچھیں اپنے بھائیوں سے پوچھیں اپنی امی سے پوچھیں اپنی دوستوں سے پوچھیں کبھی کبھار ہزمن آپ کے پیٹ پیچھے ضرور کہیں گے کہ آپ کتنی خاص ہیں ان کے گھر کے لیے ان کی زندگی کے لیے لیکن شاید آپ کے موہ پہ نہ وہ اس بات کا اظہار کر سکیں سو آپ کی خاصیت آپ کی خصوصیت آپ نے خود ڈھونی ہے لوگ خصوصیات فیزیکل اپیننس پر ڈھونتے ہیں کہ نظر کیا آ رہا ہے دکھ کیا رہا ہے اور کبھی کبھار آپ کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے آپ خود وہ نہیں ہوتے آپ نے اپنے آپ کو چینج کر دیا ہوتا ہے فر ایزمپل اگر میں آپ کو مثال دیتی ہوں آپ بڑی ایکسٹائٹمنٹ سے پالر جاتی ہیں تیار ہوتی ہیں شادی میں جانا ہے جب آپ گھر آتی ہیں تو آپ کے گھر والے آپ کو کہتے ہیں اللہ کیا بن کے آگئی ہیں کیا بنا دیا آپ کو کیوں کیونکہ آپ کو خود سینس نہیں ہوتی کہ آپ کو تھوڑا سا سوار کے آپ کو تھوڑا سا اور ادھر ادھر کر کے چیزوں کو اپنی چیزوں کو کتنی آپ پیاری لگ سکتی ہیں لیکن کیونکہ آپ کو سینس نہیں ہوتی تو آپ کو جو بھی گملہ بنا کے بیج دیا جائے وہ آپ بن کر آ جاتے ہیں اور خود بھی آپ گھڑ بڑ کرتی ہیں آپ نے دیکھا کہ ندا نے ایسا لائنر لگایا چاہے آپ کی آنکھ ندا جیسی ہو یا نہ ہو آپ وہ لگا لیں گی آپ نے دیکھا کہ بھئی ہاں سادیا امام کے ہونٹ اتنے پاؤٹی بن گئے لپسٹک لگا کے یا وہ اس پر اتنی سوٹ کر رہے ہیں تو کیوں نہ میں بھی کر لوں آپ نے دیکھا کہ فضا علی کی کانٹورنگ ایسے ہوئی تو میں بھی اسی طرح کر لوں گی سب کے چہرے خدا تعالیٰ نے ڈیفرنٹ بنائے ہیں صرف آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ آپ کے اوپر خود کیا اچھا لگتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی نا میں ہوں نا آپ کو سمجھانے کے لیے اور میں کیا میں تو اپنے شو پر ایک سپرٹ کو بلاتی ہوں اور وہ آپ کو گائیڈ لائنز دیتے ہیں ایک ایسا بندہ جو خود بھی گروہ ہوا اس نے نہ جانے کتنی ایکٹرسز کو گروہ کیا انکلوڈنگ مجھے بھی ہمیشہ جب بھی ملتا ہے کوئی نہ کوئی آکے نئی ٹپ دے جاتا ہے جس کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوتا ہے ہیڈ ٹو ٹو سٹائلنگ کرتا ہے یہ بتاتا ہے آپ نے یہ جوتے پہنے یہ نہیں اچھے لگ رہے ارے اس کے ساتھ اگر آپ ایسا ایسی دوپٹا یا ایسی شال لے لیتی اگر آپ کمیز صحیح ہے یہ اس کے نیچے آپ گھاگ رہا پہن لیتی سو وہ جو اس کا سٹائل سنس ہے مطلب خالی خواتین کو نہیں مردوں کو بھی گائیڈ کرتا ہے ایک سکارف اس نے مجھے دے دیا کہ یہ یاسیر بھائی کو دے دی جائے گا یاسیر نے میری بردے پہ پہنا اتنا اچھا لگا سو آج میں نے اسے خاص طور پر آپ کی ہیلپ کے لیے بلائے صرف میک اپ مائنے نہیں رکھتا آپ کا ہٹ ٹو ٹو آپ کی سٹائلنگ آپ نے کیا پرس لیا آپ نے ہاتھوں میں کیا پہناوا ہے انگوٹیا کیا ہیں بندے کیا ہیں نیکلس کیا ہے کپڑے کیا ہیں کس طرح کا میک اپ بالیں یہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور اس کنیکٹیوٹی کے لیے آپ کو کنیکٹ کرا رہی ہوں میں واجد خان سے اسلام علیکم گوڈ مورنگ کالا کالا واجد کا ہی آج کے پروگرام کا آئیڈیا تھا اور میں نے کہا کہ واجد نے بڑا اچھا ہمیں کانٹینٹ کا آئیڈیا دیا جس سے ہم آپ کی ہلک کر پائیں ہے نا سب بچے اپنی طریقے سے تیار ہوتے ہیں اور سب اچھا ہوتے ہیں بچوں کو نہیں پتا چلتا کہ وہ اچھی لگ رہے ہیں بلکل بچے نہیں بچوں کی امماؤں کو خاص اب بچوں کو تو پھر بھی آج کل پتا ہے بلکل بچوں کی امماؤں کو ان کے بچے سیدھے کر رہے ہوتے ہیں امی کیا لگا لیے آپ نے لپٹک یہ ہوتا ہے بہت جگہوں پہ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے سو اچھا ہوگا آج کا شو اور میں پیچھے دیکھتا بارتا ہے سعی چیزیں بنی ہیں بلکل آپ بلائیں پہلی جو پہلی جو لڑکی ہے میں ان کو بلا رہی ہوں ان کا نام دعا ہے اور دعا اپنے طرف سے بہت اچھی تیار ہوئی ہیں بہت پیاری ہیں لیکن وہ اور بھی پیاری لگ سکتی ہیں وہ کیسے یہ واجد آپ کو بتائیں گے آج آ دعا سلام علیکم کیسی ہو ٹھیک ٹاکو بچاری جس اس کو دکھانا ہے ادھر آؤ میں ہی طرف چلو یہاں کھڑی دعا کو مائک لگا ہے دعا تم نے یہ ڈریس کب بنایا تھا چار سال ہو گئے چار سال ہو گئے کس کی کسی کی شادی تھی کیا تھا مامو کی شادی تھی مامو کی شادی تھی تمہیں یہ کس نے کہا کہ اگر گرین کرتا ہے تو گرین کلر کا لائنر اور یہ وہ یہ تم نے خود کیا ہوئے میکپ ہاں واجد بتائیے ذرا بتائیے کہ کیا ہوگا دعا اور پیاری کیسے لگ سکتا اچھا دعا ہم پیاسی پیاری ہیں لیکن ہاں میکپ بہت زیادہ برائٹ ہوا ہے برائٹ ان دو سنس آنکھیں بہت زیادہ دعا کی بڑی ہیں اور گرین کلر بہت زیادہ شمری لگایا اگر ہم اس کو ڈاک براؤن میں لے جائیں گے تو وہ بہت اچھا لگ سکتا ہے اچھا جس طریقے دعا نے فیس کو بہت ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو فیس اگر ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ چیکس پہ کریں گے تو فیس بھی پتلا لگنے لگے گا تھوڑا سا کونٹور اچھا کریں گے تو بہت بہتر ہو جائے گا ہم دعا کی پہلے پورے سٹائلنگ سے شروع کرتے ہیں دوسری ایک اور اور امپورٹنٹ بات ہے کہ دعا اپنی یانگ ایج کی ہے مگر اس نے اپنی سکن کا خیال نہیں رکھا دعا تمہارے دانے تھے اور تمہارے دانوں کو ہاتھ سے پھوڑا ہے دیکھا اور اس کے نشان اتنی چھوٹی سی عمر میں رہ گئے میں جب تمہاری عمر کی تھی تو میرے فیس پہ بھی بہت زیادہ دانے تھے پھر میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کر آیا میں نے ہاتھ سے نہیں میرا دل بڑا چاہتا تھا وہ جس طرح پلاسٹک والی تھیلی کو نہیں پھوڑتے ہیں مزہ آتا تھا کہ لیکن اگر میں وہ پھوڑتی تو شاید پر میرے بھی سکار رہ جاتے ہیں یہ صحیح ہو سکتا ہے نا واجے یہ صحیح ہو سکتا ہے ٹریٹمنٹ اب کو ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے تو جو بھی بچی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس کے نہیں ہو سکتا یہ لائف ٹائم ہو گئی یہ پریشانی بہتر ہو جائے گا یہ جیسے بہت زیادہ کھڑے یہ بہتر ہو جائیں گے یہ سمودھ ہونا شروع ہو جائیں گے بڑت بلکل ختم نہیں ہوگا واجے ایک ٹیکنیک ہے اس کی ایک انجیکشن ہوتا ہے اس کے اندر فلر موجود ہوتا ہے جو بھی ایسے چہرے ہیں اگر یہ افورد کر سکتی ہے یہ آگے چل کر سو ڈاکٹر پہلے پیلنگ کرتے ہیں اور اگر پیلنگ سے بھی فل نہیں ہوتے سو اس کی آفتر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک فلر لگتا ہے جس سے یہ سارے کھڑے فل ہو جاتے ہیں اور سمودھ ہو جاتے ہیں اور وان مور تنگ جیس سے بھی دوہ کے بال ہیں بال بہت لائٹ ہیں اچھا تو کیا ہے دوہ کر جو فے سے تھوڑا سا براڈ ہے جس کی وجہ سے لائٹ کلر ہاں لائٹ کلر اور بڑا دکھاتا ہے اچھا کیا ہوتا ہے جب آپ وائٹ کلر پہنتے ہیں تو آپ چوڑے لگتے ہیں تھوڑے سے جب آپ دک کلر پہنتے ہیں تو آپ پتلے لگتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بالوں کو رنگ دکھ کریں گے تو فیس بھی چھوٹا لگنے لگے گا ٹھیک ہے ابھی جیسے یہ لائٹ بال ہیں فیس بھی لائٹ ہے تو یہ انیس بیس کی ٹون سے جا رہا ہے تو تاکہ یہ ایسے پہلا ہوا لگ رہا ہے اگر بال دکھ ہوں گے سکس کی لیول پہ چلے جائیں سکس کا لیول چلے جائیں تو وہ ایش کی طرف ہو جائے گا وہ نہ زیادہ کالے ہوں گے نہ براون ہوں گے نہ لال ہوں گے سو آپ کے اس طریقے سے واجی دیکھو میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہوں گیا اب بچیوں کو بہت شاک ہوتا ہے کہ اچھا ہم بال ڈائے کرائیں لیکن میں دیکھا ہے کہ جو ایک سرٹن تھوڑی سی بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کی اوپر لائٹ کلر اور اس لیے اچھا لگتا ہے کہ ان کی چہری کی جھوریاں پرومیننٹ نہیں ہوتی اگر وہ ہلکا سے لائٹ کلر کرا لیتی ان کا ڈاک کلر ہوتا ہے تو ان کی چہری کی جھوریاں نمائے ہوتا لائٹ کلر ڈاک کلر اتنا نہیں اگر آپ سکس کا لیول جو وہ بیسٹ کلر ہے جیسے سکس کا لیول جیسے آلیب گرین کلر سکس کا تو پتہ نہیں چلے گا جیسے ایش جو جاتا ہے جیسے آب نمبر ون ہوتا ہے کالا پھر ڈاک بران ہوتا ہے تین نمبر لائٹ بران ہوتا ہے فائیو نمبر تو آپ کی کہہ رہو کہ جو بڑی عمر کی خواتین وہ سکس نمبر تھے سکس نمبر سیون نمبر وہ ایش ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے وائٹ کی بھی کوریش ہو جاتی ہے کیا ہوتا ہے جب ڈاک کلر کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی مانگ چوڑی نظر آتی کیا ہوتا ہے ہی پٹی پٹی ہوتا ہے جب اگر ہوتا ہے سیون کے لیول پر جاتے ہیں تو سب کی وائٹ کی بھی کوریش اچھی ہو جاتی ہے میں تمام لوگ جو سن رہا ہیں جو دیکھ رہا ہے تمام سیلون والوں کے لیے بھی روٹس کوریش کے لیے آپ سکس سیون کے لیول پر آپ کریں گے تو آپ کی وائٹ کوریش بھی ہو جائے گا اچھا اگر وائٹ کوریش نہیں بھی ہوتی نا تو بالا پر ایک ایش کی ترینٹ دے جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بال لائٹ نہیں لگتے وہ بال آپ کی صرف ایسا لگتے ہیں شیڈو میں آ گئے ہیں وہ وائٹ نظر نہیں آتا وہ ترینٹ دے جاتا ہے اچھا ابھی تم اس کو تو سٹائل کرو یہ تو ہم پتہ نہیں کہاں اور چلے گئے بلکل اچھا اس کے علاوہ جس صرف کی کپڑے پہنے میں دعا نے کپڑے ابھی چینج کروائیں گے بعد میں پورا ہونے کے بعد ابھی کروائیں گے ابھی کروائیں گے اس کے بعد یہ ساری باتیں تو تم کر رہے تو جماع کرو وہ ہم کریں گے تو مجھے بتاؤ کیا ہے دعا نے گھا گھرا پہنا سفید رنگ کا دعا کا میں نے کیا کہ دعا ہر سیلس تھوڑی سی چبی ہے اور پیارے لگتے ہیں چیوٹ لگتے ہیں یہ ایک نیچرلی ایک ہے اب چبی نیس ہے تو ہے مگر بہت سارے سیلیبیٹیز ایسے ہیں جو چبی ہیں لیکن ان کو پہننا اورنا آتا ہے وہ اپنے پہننے اورنے سے اپنی سٹائلنگ سے وہ اپنے آپ کو پرومننٹ دکھاتے ہیں بہت ویلڈریسٹ ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ دبلی پتی ایک اچھے فگر کی لڑکی ہی ویلڈریسٹ ہو بہت سارے ایسے بلکی سیلیبیٹیز بھی ہیں جن کو اور عام لوگ بھی ہیں جن کو پہننے اورنے کی بہت سینس ہے اب یہ دعا کا ویسے یہ بہت پیارے لگ رہے اگر آپ خود سے جائیں لیکن اس لہنگے میں جس طریقے سے یہ بڑے بڑے نیچے پھول بنے ہوئے تو یہ آپ کو نیچے سے اور بھی چوڑا کر رہا ہے صحیح اور چوڑا کر رہا ہے تو ہم نے بلکل ایک بلکل ایک اس کو ون کلر کا پورا پیز بنا دیا ہم نے ون کلر کی لمبی کمیز بنوا دیا تاکہ یہ پینل اس میں چھک جائیں اور ون کلر کا ہی ہم نے دپٹا دیا تو ابھی آپ کیا چینج کریں گے کہ جس کی وجہ سے یہ ہے بھی لگ رہا ہے تو اگر آپ جب فل آسلین پہنے دیں 3 قوارٹر پہنتے ہیں یا تھوڑی سے لمبی پہنتے ہیں تو اس میں آپ کے ہاتھ پتے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے ایک سیمیٹری بن جاتی ہے مطلب کہ آپ نے مجھے دو ٹپس دے دی آپ نے مجھے ٹپ دے دی کہ دعا اگر چھوٹی کمیز کے بجائے لمبی کمیز پہنے گی she will look more graceful اور آپ اور حاف سلیوز کے بجائے اگر یہ یہاں 3 قوارٹر پہنے گی یا فلسیز پہنے گی تو اس کے اندر بھی اس کی جو یہاں والی مطاپہ ہے وہ ایک سلیک look دے گا تو دعا پہلے آپ چینج کر کے آجاؤ ٹھیک ہے جاؤ چینج کر کے آجائے دعا اور اس کے بعد پھر ہم دعا کے سٹائلنگ کے اوپر بات کریں گے اور میک اپ کے اوپر بات کریں گے اب میں بلاری ہوں سیکنڈ کو جو سیکنڈ ہماری لڑکی ہیں دیکھیں ابھی ہم سب کو بلا کے بتائیں گے کہ ہم ان میں کیا کیا چینجز کر رہے ہیں پھر ایک ساتھ میک اپ ہوگا اور اس طرح یہ کہ کر کے ہم چیزیں سکھاتے رہیں گے اب جو دوسری ہمارے پاس بہت پیاری سی لڑکی ان کا نام ہے کیا ماریم 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 آگا درہا نمائے حرام سے حرام کیسی ہو ماریم ماریم ہے ماریم آگین جو یہ اچھا غرارے اگر آپ غرارہ پینٹ یہ غرارے ہاں یہ جو غرارہ پینٹ سے یہ مجھے تو آج تک سمجھ میں ہی نہیں آیا کیا ہوتا ہے یہ جتنے ڈیزائنر بھی اگر بناتے ہیں تو مجھے لگتا ہے غرارے کو غراری کی فیل ہونی چاہیے تاکہ آپ خوبصورت لگیں آپ پیارے لگتے ہیں یہ برا نہیں ہے اچھا ہے لیکن اس میں کیا لگتا ہے ٹھانگیں بہت ایسا لگتا ہے کہ بہت وزیبل ہو رہی ہے پرومننٹ ہو رہی ہے آپ کی ٹھانگیں بہت زیادہ پتہ لگنے لگتے ہیں تو میں نے مریم کو کیا کہ بلکل ایک صالت اسی رنگ کی ہم نے سٹریٹ پینٹس بنوا دی ہے ٹھیک ہے اسی کمیز اسی رنگ کی اسی رنگ کی نہیں نہیں ایک منٹ یہ مریم کا غرارہ اور کمیز آپ نے ان کپڑوں میں آپ کیا چینجز کریں گے اس میں میں کیا چینج کروں گا اس میں میں تھوڑی سی دپٹی کی سٹائلنگ بتاؤں گا کس طریقے سے ہوگی اور انہوں نے جو غرارہ پینٹس پہنے میں یہ ہٹا کے ہم اس پیٹ سادھی پینٹ ہم نے لگا اس کمیز یہی رہے گی اور ہم نے صرف اس دپٹی کی سٹائلنگ میں ہم بتائیں گے اور مریم کا جو میک اپ اور بال ہم آپ کو بتائیں گے وہ کس طریقے سے ہونا جائے کیونکہ بھری بھی کمیز میں اتنا زیادہ ہم چینج نہیں کر سکتے تھے میں نے سوچا کہ میں اس کو کچھ اور کر دوں لیکن پھر یہ اور one more thing یا تو آپ آستینے شمیز کی پوری لگوائیں یا تو نا لگوائیں یہ والی چیز اکثر میں نے دیکھا ہے لڑکیاں یہ کرتی ہیں بھئے اگر سب کا اپنا وہ ہے ان کو برا لگتا ہے کہ میں سلیولس شمیز نہیں پہن سکتی تو جیسے واجت کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شمیز ہے بیٹا ہاتھ دکھاؤ گی یہ شمیز ہے اس کا کپڑا لائننگ کا کپڑا یہاں تک کرے سب کا اپنا ہوتا ہے مطلب کہ وہ نہیں ان کو برا لگتا ہے کہ میں سلیولس شمیز نہیں پہن سکتی تو کوئی بات نہیں ہے یہاں کے بجائے واجت کا کہنا یہ کہ ادھر ہافت بھی اس کی شرٹ کے بجائے یہی لائننگ نیچے تک آجائے میری بہن افشا نہیں پہنتی ہے افشا نہیں پہنتی ہے تو افشا کی ہماری تو یہ شفون کی ہم ڈبل آسین اندر لگ بات ہے جب پتلی تو وہ کور ہو جاتی ہے اچھی لگتی ہے وہ پورا کور ہو جاتا ہے اور یہ والی جیسے ڈیلہ پن ہوتا ہے اگر وہ کور ہو جاتا ہے اور یہ جب فٹنگ ہوتی ہے اس کی لکھ دیکھے کتنی پیاری آتی ہے جب اس کی پوری فٹنگ ہوئی بھی ہوتی ہے اور فٹنگ کی سلیز اگر آپ نے ریڈی میڈ بھی کپڑے خریدے ہیں سو یہ آپ اپنے ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں گھر میں تو مشین سب سے ہوتی ہے فٹنگ کے بعد کی لکیہ لگاتی نہیں بلکل بلکل دیکھو کوکی اور ہم جولری بھی تھوڑا سے جیسے بھی انہوں نے گول پہنے میں تو ہم کوشش کر رہی ہیں تھوڑے لمبے پہنائے تاکہ فیس سلم لگے یہ دیکھیں یہاں پہ واجن سے میں نے ایک اور ٹپ پک کی کہ اگر فیس گول ہے میں خود بھی میرا فیس بھی گول ہے تمہاری طرح تو میں خود بھی اگر گول گول بندے پہنتی ہوں تو یہاں ایک گول یہاں ایک گول اور یہاں مریم آپ بہت پیاری ہیں آپ یہ نہیں سوچیں کہ آپ کانشیس مات ہو کہ میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں ہم دونوں کا گول فیس ہے کسی کا لمبا فیس ہوتا ہے لمبے فیس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو وہ نہیں کرنا چاہیے تو ہم وہی لوگوں کو تمہارے ذریعے مریم سمجھا رہے ہیں کہ جو گول فیس والے میری طرح اور مریم کی طرح وہ ایرنگز گول نہ پہنے اور کیا نہ کریں ہم لوگ اور باقی سب ٹھیک ہے چینج کر کے آئیں گے تو پھر ہم بتائیں گے آچہ بال بال دیکھو بال ہم اسی وقت بتائیں گے نہیں ابھی اس نے بال جو کیے میں اس کی وجہ سے کیا پرابلم ہوتی ہے اس طرح کے بال بنانے بہت لڑکیاں سب مریم کی بات نہیں کریں میں بہت لڑکیاں شادی میں ایسے بال بنا کے چلی جاتی ہے ان فیکٹ جب میں مریم کی عمر کی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ شادی میں جا رہے نا بس برش کرو بال کھول کے چلی جاؤ ایسے فریزی ہو رہے ہوتے تھے بال نہ آئیرن نہ کچھ اسرک تو ہوتی بھی نہیں تھی آچہ بال آئی لائک ایسے بندے ہوئے بال لیکن اگر یہی کلپ اگر نیچے کی طرف کر کے بن بنا لیں تو آپ سلیک لگنے لگتے ہیں یہ چھٹکی اتتہ سب خرچہ کیا تو واجد کہ ہم یہ چھٹکی لگا پر جائیں گے شادی نیچے اگر بن بنا لیں پورے آل بیک کر کے بن بنا لیں تو آپ پتلل آپ کا فیس چھوٹا لگنے لگتا ہے ادروائز کہا ہے کہ آپ بلوڈ رائے کر لیں آئیرن کر کے سائٹ کی پارٹنگ لگتا ہے واجد میں تو کہتی جب اتتی چھوٹی عمر کی لڑکی ہے تو بن کے بجائے وہ جس طرح آلیہ بھٹ پونی نہیں بناتی جو تمہاری فیوریٹ ہائے پونی کر لیں آن پر تھوڑی سے ہائے بھی ہو سکتی ہے ہائے بھی ہو سکتی ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں سیدھے بھی بال ہو سکتے ہیں اچھا ابھی ہم اس کو کپڑے چینج کرنے بھیج رہے ہیں آنکھیں بند کرو جو اس نے یہ آنکھ تم نے خود کیا آنکھوں کا میک اپ تو یہ جو یہ غلطی میں بھی پہلے کرتی تھی یہ نیلا ایسا لگتا تھا کسی نے مجھے مکہ مار ہے یہ ہم کیوں کرتے ہیں ہم نیلا رنگ یہاں پر کیوں لگاتے ہیں بتاو اچھا ابھی آج ہم بتا دیں گے ان کی آنکھ پر نہیں تم نیلا رنگ لگاتے ہو تو ہم ایسے نہیں لگتے جب ہم خود نیلا رنگ لگاتے ہیں اچھا کیا ہوتا ہے ٹکنی ابھی جیسے یہ بہت آپ اوپر تک پھیلا دیا جب آپ اوپر تک لے کے آجاتے ہیں تو ایسے ہی آپ شارپ لگنے لگتے ہیں اچھا تم اس کو نیلا رنگ ہی لگاؤ گے نیلا رنگ لگا کے تم بتاؤ گے کہ نیلا رنگ فاؤنڈیشن میں بہت لائٹ لگائے ہوئی جس کی وجہ سے یہ گری لگ رہی ہے ان کا اپنا کمپلیکشن اتنا اچھا ہے اور انہوں نے گورا کرنے کے چکر میں اپنا کو گری کر لیا ہے تو تم اگر اس کی خواہش ہے نا تو ہم اس کی خواہش کو فالو کرتے ہیں تم اس کی گری نیس ختم کر کے تم اس کو بتاؤ کہ دیکھو تم اس طرح بھی برائٹ لگ سکتی ہو چلو اس کی خواہش ہے ہم کیوں جج کریں سب کی اپنی مرضی ہے کون کیسی سکن چاہتا ہے سب کی اپنی مرضی ہے ہے نا بھئی ایک چھوڑے سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد ہمارے پاس یہاں دو بچیاں ہوں گی جو کپڑے چینج کر کے جن کو ہم یہاں بٹھائیں گے اور ان کے میک اپ جو ہوا وہ ہے اس کو چینج کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ تو بہت پیاری ہیں یار یہ اس سے بھی پیاری لگ سکتی ہیں آپ بھی بہت پیاری ہیں گوڈ مارنگ پاکستان واجد خان ہمارے ساتھ آج اور آپ کی بیسکلی آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے کہ آپ بہت اچھا تیار ہوتی ہیں خود لیکن کیا غلطیاں آپ کرتی ہیں آپ کو پتہ چلے گا آج کی بچیوں نے جو تھوڑی بہت غلطیاں کی ہوئی ہیں اس کو دیکھ کر کہ آپ ان غلطیوں کو دور کرنے کے بعد آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کیا نکل کر آئیں گی اور پھر وہ سب جو آپ کو کہتے ہیں کیا گملا بن کے آگئی ہو وہ نہیں ہوگا تو آپ کو پھول بننے کا کامپلیمنٹ ملے گا گملا بننے کا نہیں سو آئیے ہم نے یہاں اب ظاہر ہے کلر تو نہیں چینج ہو سکتا بلکل میرا بس ہوتا تو میں کر دیتا بھی ہم اس کو سپری نہیں مار سکتے ہیں سپری ہے نہیں نا سپری میں کر دیتا ہوتا سو اب یہ دیکھیں اس کا کلر اتر بھی گیا ہے کلر اتر گیا ہے پھر دوبارہ سے جا کے اس کو کرانا پڑے بلکل ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ واجد نے کیا کیا کھڑی ہوگی بیٹا ایک کیونکہ یہ تھوڑی بلکی تھی تو جو بلکی ہیں بیسکلی واجد نے یہ کیا ہے ایک لمبی کمیز لمبی کمیز اور اسی کلر میں اسی کلر میں لمبی کمیز اور اس کو ایسے رکھ رہا ہے دوپٹے کو ایسے کیا ہے بھی اس نے لمبی کر لی ہے ہاپ سلیوز بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور کمیز لمبی ہے وہی کلر ہے کلر کٹ نہیں ہے تو ایک وہ جو اچنگی فیلنگ بیسکلی جو پچھلی سیگمنٹ میں آپ نے کپڑے پہنے تھے اس کی ایک اچنگی فیلنگ آ رہی تھی کہ ہر چیز جو ہے وہ اسے سے کنیکٹڈ نہیں تھی وہ سب دیفرنٹ دیفرنٹ تھا ابھی کیا ہوگی ہے ایک بلکل ایک فیاملی میں ہو گئے ہیں ایک ایک صورت کلر آگے جس کی وجہ سے آپ لمبی بھی لگ رہے ہیں اور آپ پتلے بھی لگ رہے ہیں اور آپ پتلے 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 لگ رہے ہیں مطلب پتلے جیسے جس کے پہلے لگ رہے تھے اس کے مقابل میں اب تھوڑا سا بلکل ایک لک آگیا ایک لکک لیٹ ہوگیا پتلے تو نہیں لگ سکتے آپ ظاہر ہے وہ کپڑوں سے تو حالی پتلے نہیں لگ سکتے یہ بلکل دیکھ لمبی کمیز کی وجہ سے جو اتنے بڑے بڑے پینل تھے وہ کور ہو گئے جس کی وجہ سے پوری پورا ایک بیلنس لگ رہے ہیں ایسا نہیں لگ رہے کہ نیچے سے آپ چوڑیں اور اوپر سے آپ پتلے آپ بالکل بیلنس ہو گئے اس طریقے سے بیٹھ جو اچھے اب ہم کیا کریں گے میں آپ کا نام بھول گی دعا 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 کتی پیاری سی آنکھیں ہیں ٹھیک ہے دعا کا میک اپ جو ہے اس کو ہم ساف کریں گے پہلے سب سے پہلے تو ہم دعا کے بال باند دیں کیا کر رہے ہو بالوں کا ابھی تو ہم بال سے خلپ لگا کے بال باند دیں ٹھیک ہے ہم نے اس طریقے تو یہ بھی بتانا ضروری ہے اب دعا کو خاسی آئے گی چھیک آئی ہے ایک اور تک دعا اگر یہ گھڑی اتار دیں جو کالی ہاتھ میں گھڑی پہنی یہ اتار دیں گھولڈن کوئی کڑا ہو تو وہ زیادہ اچھا لگے گا یہ دیکھیں ایک اور ٹپ کالی گھڑی یہ ویسٹن کپڑوں میں اچھی لگتی ہے یہ اتار دیتے ہیں اور اچھے دعا نے جو نیکلس پہنا ہوئے اچھے دعا کی جو گردن ہے وہ ہے پرومیلنٹ ہے بٹ کیونکہ دعا کا فیس راؤن ہے تو وہ بہت زیادہ کور کر رہا تو ہم یہ گلے میں سے یہ بھی اتار دیں گے تاکہ گلدن لمبی لگے کانوں کے مسلے نہیں مجھے مطلب ہم نے وہ ضرور تھو کہ ہمارا پاس ایک سیٹ ہے تو ہم پورا پین لیں اگر گلو بن ہماری پیاری سی گردن کو چھپا رہا ہے سو ہم گلو بن اتار دیتے ہیں بلکو ہم دعا کا اچھا کیا ہے دعا کا ہم آئی میکپ ساپ کریں گے باقی ہم اسی پر کر دیتے ہیں اسی پر کر دیتے ہیں اسی پر کریں گے آئی میکپ ہم صاف کر دیتے اب آپ دعا کو غور سے دیکھیں کیونکہ اب دعا جتنی پیاری ابھی لگ رہی ہے اسے ڈبل لگنے والی ہیں ٹھیک ہے اور دعا خود حیران ہوں گی او یہ میک اپ میں اگر ایسا کرتی تو میں اکتی اور اچھی لگ سکتی ہوں تو آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا آپ خود حیران ہو جاتے ہیں جب کچھ کچھ دنوں بعد آپ سیکھ جاتے ہیں چیزیں اور آپ کو خود سمجھ آ جاتی ہے کیا آپ کیوں پر کیا اچھا لگ رہا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے اور لوگ بھی کہتے ہیں ہاں سرجری کرائی ہے ہم یہ تو مجھے تو یہی سننے کو ملتا ہے کہ جب مجھے سمجھ آ گیا کہ میں کونسی بیس لگاوں مجھے سمجھ آ گیا نہیں نیدھا ایسا میک اپ نہیں کرو مجھے سمجھ آ گیا نہیں نیدھا یہاں پھول نہیں لگاو مجھے سمجھ آ گیا گلو بند نہیں پہنو تو مجھے یہ کمپلومنٹ میں کمپلومنٹ ہی سمجھ رہی ہوں اب ہی سرجری کرالی پتہ نہیں کہاں سے سرجری کرالی بھائی روز تو ٹی وی کے آگے کھڑی ہوتی ہوں نا کوئی ٹانکے نا پٹیاں بالکل آجا روز کھڑی ہوں ٹی وی کے جاویریا کا ایک دفعہ فون آئے کہ جاویریا سعود جاویریا سعود کا ایک دفعہ فون ہے یہ ایسے تو اتنی پتلی نہیں ہو سکتی کچھ تو کرایا آپ کو نہیں کسی اور کے لئے میں نے کچھ نہیں کرایا میں 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 جانتا ہوں کچھ نہیں کرایا تو بہت سارے لوگ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں جویریا میں نے جویریا میں نے تو بھی کرو پتلا بلتی میں تو کھانا ہی نہیں رکھتا واجب میں تو کھاتی اتنا ہوں ہاں اگر سامنے سب سے پہلے ہم بیس کو تھوڑی سی فریش کریں گے ٹھیک ہے ہم نے بیس کو کیا کرنا ہے جی اچھا ایک مجھو ٹپ تو جیسے یہ سکار اس بچی کے ہیں اور بھی بچی کے ہوتے ہیں اور بھی خواتین کے ہوتے ہیں سکار والی سکن کے لئے کیا ایک کو ٹپ ہے بیس کے لئے بیس کے لئے نہیں اس کار والی ٹپ جو سکن کے لئے آپ نے ہائی لائٹر نہیں لگانا جب آپ ہائی لائٹر لگاتے ہیں تو وہ زیادہ پرومینٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ہم بیس لگا رہے ہیں ہاں اب یہ بیس لگے گئے اور آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ ہائی لائٹ بہت زیادہ ہوا تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ مطلب آپ تم تھوڑا سا جس کا سکار ہے اس کو تھوڑا سی ڈرائی بیس کرنی چاہیے بلکل 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 اور یہ جو ہے تم بیس جو لگا رہا ہوں وہ ٹاپ کر رہا ہاں ٹاپ کر رہا ہاں آنکھوں پر بھی میں نے یہ لگا دیا اسی طریقے سے کر کے ہاں ٹھیک ہے اچھا میں نے بیس جو ہے تھوڑا سی ڈاک رکھی ایک ٹون اب میں پاودر اس کے اوپر لائٹ لگاؤں گو ہوتا ان کا اپنے اس کین ٹون بن جائے گا یہ تمہا میشہ ٹیکنیک کرتے ہو بلکل 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 ہم سیکھ گئے ہیں ہم آجے ٹھیک ہے کوئی بھی لیکویڈ بیس جو بھی آپ کے پاس ہے ہم کوئی بھی پرامینٹ نہیں کرے بس کوئی بھی لیکویڈ بیس جو بھی آپ کی ہے وہ آپ نے ایسے لگا لی تھوڑی سے اگر آپ ڈاکر لگا رہے ہیں تو کامپاکٹ کام پیر لے رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بن جائے گا آپ کا خود کا کمپلیکشن اب یہ آپ دیکھیں جو شمر اٹھایا واجد نے تو سکار بچی کے نظر آنا ختم ہو رہا ہے بلکل ہاں آپ خود آپ کے سامنے ہیں دیکھیں کہ اگر آپ کی سکن دانے اور سکارز والی ہے سو شمر لگانے سے وہ اور پرامینٹ ہوگی اور اگر آپ کی سکن بلکل ٹائٹ ہے خوبصورت سکن ہے کوئی بھی جائی نہیں ہے کوئی بھی فلا نہیں ہے سو پھر آپ بھڑ کے شمر لگائیں وہ پھر آپ کی اور اچھی لگے گی لائک میرے میری سکن اگر صحیح ہوتی ہے اگر بہت اچھی گلو کر رہی ہوتی ہے تو مجھے نہیں اچھا لگتا زیادہ پاودر لگانے اپنے فیس پر لیکن اگر میری سکن میں پرابلم ہوتی ہے تو میں اس کو ماٹ رکھتی ہوں اور ہائیلائٹر لگائیں لیکن ابھی میں بتاؤں گے کس طرف لگانے اور کیسے لگانے پھر اس کے بعد ہم کونٹورنگ کریں گے ڈاک براؤن کلر لیں گے اور ہم نے کونٹور کیا مطلب اس کے تو مصکار اب چھپی گئے مجھے نظر نہیں آرہے ہلکا ساڈاک براؤن کے ساتھ ہم نے کونٹورنگ کر سکتے ہیں ہم کونٹور نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہلکا پیچھے پیچھے لگائے پیچھے پیچھے لگائے نوز پہ بھی کریں گے نوز پہ کریں گے بلکل وہ اس سے بھی کریں گے اور ہلکا سا چن پہ اچھا اب جن کے راؤن فیس ہیں تو وہ کس طریقے سے کریں گے ہلکا سا چن کے اوپر اس طریقے سے لگائیں گے اور ہلکا سا ہم ادھر لگائیں گے اور ہلکا سا ادھر لگائیں گے تاکہ آپ کا فیس پتلا اور ڈیوائیڈ ہو جائے چن آپ کی لمبی لگنے لگیں ہاں سے یہ اس طریقے سے اس کے بعد ہم نے کیا کیا اسی برش کی مدد سے ہم نے ناک کے اوپر کیا یہ ساری وہ ٹپس ہیں کہ بھائی آپ کو ہر شیڈ جا کے خریدنا نہیں بلکل آپ نے یہ کونٹورنگ کر لیا یہ آپ کا ہو گیا کونٹور اس طریقے سے کر کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہم اگر لائٹ شیڈ لینا ہے اور نہ کہ سینٹر میں لگانا ہے ہم اور آپ کو ہائی لائٹر یوز کرنا ہے نہ کہ سینٹر میں ہلکا سا صرف یہ جگہ پہ آپ نے پیلا لگا ہے کیا آپ کا تو صحیح آ رہا ہے کیا لگا ہے آپ کا ہائی لائٹر کلوز اپ دکھائیں میرا کلوز اپ ہاں تم میرے اوپر کہاں سے چلے گا ہے دکھائیں صراح کیا ٹیڑا کیا لگا ہے سادیا دیکھ رہا ہے دیکھو صحیح سادیا یہ کہہ رہا ہے دیکھیں میں کیا کرتی میں کونٹور کرنے کے بعد ادھر ہائی لائٹر لگاتی ہوں بلکل سی میری ناک اور کھڑی لگتی ہے سی سو ہم نے یہ کیا یہ سرجری کا کمال نہیں ہے یہ ہائی لائٹر کا کمال ہے یہ میک اپ ٹیکنیکس کا کمال ہے میک اپ ویسے میری ناک کتنی چھوٹی سی ہے ہاں اوکے کھڑی لگتی ہے ٹی وی پہ زیادہ اس کی ہے کیونکہ میں کونٹور کرنے کے بعد بیچ میں ہائی لائٹر لگاتی اوکے اس کے بعد ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم آئی شاڈو لگانے سے پہلے ہم آئی برو ڈاک کریں گے ہاں جب ہم آئی برو ڈاک کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کتنا میک اپ آنکھ ہو کیا دیکھا میری آئی برو اچھی میں نے ڈاک کی گیا بہت اچھی کی گیا بوشی بوشی آج کل چوڑی بنی بھی آئی برو اس کا فاشن نہیں سی ہم نے نیچے لائن کریٹ کیا یہ اور اس کی خود کی کتنی اچھی آئی برو ہے نا اور اس کو ہم اوپر ایک لائن کریٹ نہیں کریں گے ہم سرے اس کو فلن کر لے ایڈا کھو برو بہت آنکھ ملک بھر اچھ آنکھ ایڈا کھو بھر اچھی لگتے ہیں جو کنگی کرتے ہیں خاص طور پر میں تو کٹواتی نہیں ہوں جو برو بنائے کے بعد ایک کٹنگ ہوتی میں گیاں خبر آشازادی کاٹنا نہیں یہ جنگل بڑھو بڑھو بڑھے دنگل اس طرح چھوٹی ہے ناستری جتی چھوٹی ہے ناستری ہم ناستری چھوٹی ہے ہم ناستری چھوٹی ہے ہم گریری شیڈو لگائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک ڈاک براؤن کلر سے ایک ساکٹ لائن کریٹ کریں گے ٹھیک ہے ہم نے ساکٹ لائن کریٹ کریں گے اچھا ابھی میں آ رہا تھا راستے میں تو میں نے انسٹاگرام پر اپنے بولا تھا کہ میں لائیو جا رہا ہوں تو کسی نے مجھے کیا ہوڈی آئیس پہ بھی کس طریقے سے کر سکتے تو میں وہ بھی بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنے دی شیپ میں آپ نے ساکٹ لائن ملائے لیکنس اندر رہ کے آپ نے اوپر نہیں نکالنا c ڈاک کلر کے ساتھ اپنے اس طریقے سے سکٹنا آنکھ ہو لیں لیکن آپ نے ڈیپ کریٹ کر دے ٹھیک ہے اس سے کیا ہو یہ جو پفی آئیس ہے یہ آپ کی کونٹور ہو جائے گے تو یہ زیادہ پھولی بھی نہیں لگے گی سوژی بھی نہیں لگے گی یہ زیادہ ابھی دیکھ رہے ہیں ڈیپ کریٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کیا بڑے برش کے ساتھ اس لائن کو آپ نے اس طریقے سے بلین کر لینا لیکن اور اگر آپ کو پس برش نہیں تو آپ کی فنگر سے بھی آپ دیں ہاں آپ ہاں سے طریقے سے کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لائنر اٹھایا آئی لائنر لیا اور پانی کی مدد سے آپ نے تھوڑا سا لائنر کا پانی زیادہ لینا اور پروڈک بھی زیادہ لینا ہے تاکہ ایک صالد کالی لائن بنے اور آپ نے صرف اینڈ پہ سے ایک سلانٹ اس طریقے سے ایک لائن کو کریٹ کرنا ہے لیکنس اور جہاں پر آنکھ ختم ہو ریا آپ نے وہی تک رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے بلینڈنگ برش کے ساتھ اس کو آپ نے بلینڈ کرنا لیکس ہلکا 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 گرین شیڈ میں بھی لگا ہوں آخر میں پھر اس کے بعد ہلکا سا میں اور بلینڈ کرنا آپ نے کیا کیا اس کو آپ نے اس طریقے سے بلینڈ کر لیا جیسے ابھی دوانے گرین لگایا تو وہ بہت برائٹ گرین تھا تو میں تھوڑا سا ڈاک گرین لگا ہوں گا یہ والا اس گرین ٹھیک ہے یہ گرین میں نے لیا اور میں آج میں برش کی مدد سے لگا آج میں سنگر سے لگا فنگر سے لگا لیکن میں برش کی مدد کیونکہ اگر گرین نیچے پھیل گیا تو کیا ہوتا پھر وہ ایسا لکٹر ڈاک سرکل بن گیا ہلکے بن گیا یہ ہو گیا سو میک شور کریں کہ جب گرین کلر ہوگا آپ نے برش کی مدد سے ایسے ایسے ایج پہ لیا اور آپ نے آنکھ کھول گیا پیچھے دیکھیں اس طریقے سے اپنے گرین سنگرین کا شوق پورا لیکن آدھی آنکھ پہ لگا اس طریقے سے لگا گیا اور اس کو فنگر سے اوپر کی طرف اس طریقے سے بلینڈ کرنے لیکن سیفٹنٹ آجا گرین کی اب یہ بلینڈ کرو گیا یہ ہو گیا اس کے بعد اب جب میں جو لائنر جو لگایا واہ ہے اس کو ہم پورا آگے تک لے کے آئیں گے اس لائنر کو پورا لائنر ایک لائنر کی لائنر پوری آگے تک اس طریقے سے کریں گے لائک دس لائش کے ساتھ ساتھ لائنر کی لائنر کو لگائیں گے اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے اس لائنر کو پوری آنکھ پہ ایسے بلینڈ کریں گے ہلکا سوف لی تاکہ وہ گرین بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاک ہو جائے اور پورے میک اپ میں سوف نیچ سے آجائے سی سی خیتہ اچھا لگ رہا ہے وہ ہی گرین کلر جو تم نے بیٹا کیا ہوا تھا اب اسی گرین کلر کو تھوڑا سا مرچ کیا براون کے ساتھ بلاک کے ساتھ اور وہی گرین کلر بھی تمہاری آنکھ میں ہے شوق بھی پورا ہو گیا اور اس کے بعد اوپر دیکھیں گے ہلکا سا آنکھ کے نیچے براون کلر ایسے لگائیں گے تاکہ آنکھوں کے نیچے ڈیفینیشن مل جائے یہ ہو گیا اس کے بعد جو اگر آپ کا جو میک اپ کے پارٹیکلز گر جاتے ہیں تو وہ آپ برش کے ساتھ لے کے آپ اس کو ایسے ہٹا لیں اور ہلکا سا پنک بلشر لے کے آپ اس کو پورا کونٹور کو ایسے بلینڈ کر لیں اور لگاؤ پنک بلشر نظر نہیں آگا یہ دیکھیں اب یہ جو کیونکہ ان کے سکار ہیں تو واجد جس ان کو شمر وہ لگا رہا ہے بلش آن وہ مات فنش بلکل مات فنش یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس شمر ہوتے ہیں ہمارے پاس بلشنز بھی ہوتے ہیں شمر والے ٹھیک ہے تو اگر آپ کی سکن میں کوئی پروبلم ہے سکارز ہیں تو آپ اپنے لئے بلشنز بھی لیں گے مات فنش چھوٹا سب بریک لیں بریک کے بعد ہم آپ کو نیلا میک اپ بھی کرنا سکھائیں گے لیکن واجد خان سٹائل میں اور یہ جو یہ والی بچی ہے مریم مریم ہے نا اس کو ہم کس طرح سٹائل کریں گے اسی کے کپڑوں کے ساتھ اور کیا ہم انیس بیس کر سکتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے اور بھی میں پاس بچیاں ہیں ان کی بھی سٹائلنگ کریں گے تو کچھ اپنے ہی کپڑوں کے اندر اپنے ہی میک اپ کے اندر اپنے ہی ائر ڈو کے اندر آپ نے بس ادھر ادھر کرنی ہے چیز اور وہی ہوں گی آپ لیکن تھوڑے ڈفرن سٹائل میں تھوڑے زیادہ پیار سٹائل میں گوڈ مارنگ پاکستان واجد ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مور بھی زیادہ خوبصورت لگ سکتا ہے اور بھی زیادہ پیارے لگ سکتے ہیں ہم کسی سے کم نہیں سو ابھی میں آپ کو یہ دکھانے جا رہی ہوں کہ یہی وہ بچی تھی جو ہمارے پاس آئی تھی کھولے ہوئے بالوں کے ساتھ یا تو آپ کے بال اتنے خوبصورت خود ایسے ہونے چاہیے ناچرلی کہ آپ اسے کھول لیں ورنہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب نہ اپنے آئرن کیاوا ہے کچھ اور کیاوا ہے فائنل لوگ ابھی بال بنائے لیکن اگر آپ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہو آپ کے پاس آئرن بھی نہیں ہے کچھ کھڑی ہو ذرا آپ یہ دیکھیں کہ یہی بال ہے وہی چھٹکی ہے وہ پیچھے لگائی اور تھوڑے سے یہ ہاں پچھلی پچھلی والی دکھاؤ ذرا نہیں ابھی نہ دکھائیں آخر میں دکھائیں گے ابھی ہو رہے ہیں ابھی ہو رہے ہیں ابھی ہو رہے ہیں فائنل لوگ ابھی باقی ہے اچھا بھی کیا آئرن کر رہے ہو آئرن کر کے ہم سلیک پونی بنائیں گے پھر یہ آپ آئرن کر کے سلیک پونی بنائیں گے اچھا بھی اچھا بھی اس سے پہلے کہ تم دوسرا میک اپ شروع کرو کون ہے وہ تیسری بچی جس کے کپڑوں کا تم تھوڑا چیت دوگے آپ آجو کیا نام ہے زمرت نہیں مریم نہیں نہیں زینیا ناتالیا ناتالیا بتائی میرا مجھے مجھے کیا الام ہو زینیا ناتالیا اور زمرت اچھا جو ناتالیا نے کلر پہنا ہوا ہے وہ اتاں ڈیسن ہے کہ کام تھوڑا سا گڑڑ ہے تو وہ بھی کھاپ رہا ہے یہ کلر بہت ڈیسن ہے بلکل جو انہوں نے چوز کیا ہے تو تم اس کو کیا چینج دوگے کہ یہ اور زیادہ سٹائلیش لگے ناتالیا نے جو پہنا ہے یہ بہت سے بہت سے یہ بہت بڑوں کی طرح ہے یہ میرا پر اچھا یہ بڑوں والا ہے تو میں نے اس میں کیا کہ تھوڑا سا ٹرینڈی کرنے کے لئے میں نے اندر لہنگا چولی بنوا دیا تاکہ وہ جیسے بڑا جیکٹ کے اوپر آپ نے لہنگا چولی کے اوپر یا واجد میری بیٹی بھی ایک بودھی رو ہے تو اس کو بھی اس طرح کی کلر پسند ہے تو پیار ہے تو اگر آپ کی بیٹی یا آپ کی بیٹی بودھی رو ہے اور اس کو یہی کلر چاہیے تو اس کو تو یاگر لک دینے کے لئے واجد کچھ آئیڈیا دے لہنگا چولی میں نے بنوایا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا فریش اور یاگر لکا ہے اور میں نے سوچا تھے کہ جن کے سلٹ سے یہاں پر کیونکہ پہلے سے سٹچ ہو آیا ہے تو یہ سلٹ چھوٹ ہے میں نے سوچا تھے سلٹ لمبے کروا دو تھوڑے سے جہاں تک لہنگا ہے تاکہ وہ لمبا دیکھے تو آپ کا لہنگا بھی دیکھے کیونکہ سلا ہوا تھا پہلے ہم کھول نہیں سکتے تھے ان کو تو ہم نے اسی سلٹ کے اوپر ہم نے ایک لہنگا چولی بنوا دیا ہے سو وہ اب یہ ڈیفرینٹ اور اس کے بعد انہوں نے غلطی کیا کہ انہوں نے سموکیا اس کرنے کی کوشش کیا جس کی وجہ سے بہت کالی اور جیسے مکے والا ایفیکٹ آ گیا ہے ٹھیک ہے اچھا ہائیلائٹر بلکل لگائیں ہائیلائٹر اتنا ٹرینڈ میں ہے ہائیلائٹر اتنا ٹرینڈنگ ہو گیا ہائیلائٹر ہاں لگائیں لیکن پورا مو چمکانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا تم نے صحیح لگایا ہے آپ نے صحیح لگایا ہے بالکل میں یہاں لگاتی ہوں ہاں میں یہاں لگاتی ہوں اور یہاں لگاتی ہوں اس کے علاوہ میرے مو پہ کئی اجازت نہیں ہے ہاں بلکل صرف یہ ہلکہ ہلکہ صحیح یہاں پہ لگا ہے اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کہا ادھر آجائے ہاں تم جاؤ گی چینج کرنے پھر تمہارے جو مککے والا میک اپ ہے وہ ہم سہی کریں ٹھیک مککے سب سے پہلے ہم نے کیا کہا آپ کا نام دعا اچھا مریم مریم ہم دعا ہوں گی پہلی دعا دوسری دعا مریم کے آئی برو جو ہیں ہم اگر مریم کے آئی برو میں تھوڑا گاب کر دیں گے تو مریم کی جو ناکھ ہو تھوڑی پتلی لگے گی ٹیپ ٹیپ فر موٹی ناکھ اب مجھے خامہ خائی میں ٹرول نہیں کرنا کہ موٹی ناکھ کہتی نہیں نہیں آپ اس میں حرج نہیں ہو میں کسی کو دارک وہ نہیں کر رہا میری بھی اپنی ناکھ تیوڑی ہے میری اپنی ناکھ تیوڑی ہے پہلے میں بڑا conscious ہوتا تھا اب مجھے لگتا ہو کہ فائن یہ صحیح ہے تم نے کیسے دور کیا میں نے کیسے دور کیا میں تصویریں ایسے کچھوالے تو اس انگل میں وہ سیدھی لگتی ہے کیونکہ اب لوگوں کو میں ایسے ہی اچھا لگتا ہوں تو اس نے کچھوالے تو اس کو کنفدنٹ کیا ہے اب مجھے اب لوگوں کو پتہ کہ واجد خان ایسے ہیں تو ایسے ہی صحیح ہیں بلکل سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا آئیبرو میں ہلکا سا گیپ کریں گے اچھا یہاں واجد خان ایک ٹپ دے رہے ہیں کہ جن کی ناکھ تھوڑی سی لائک تھوڑی براڈ ہے اس کے لیے واجد آئیبرو کے بیچ میں ہمیں گاپ اور بڑھائیں گے یہ جگہ پتلا ہے یہ جگہ پتلا ہے یہاں سے چھوڑی براڈ ہے تو ہم یہاں سے اس کا سینٹر لیں گے اور اس سے اس کا سینٹر لیں گے تو یہ جب یہ گاپ ہوگا تو یہ خود ہی چھوٹی لگنے لگے گی کریب کی وجہ سے یہ پرومنٹ ہوتی ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ایک ٹپ دیا واجد دیا اب یہ آئیبرو بناوا رہی ہیں بہت اچھا ایڈیا بہت سارے لوگ جن کو یہ پرابلم ہے وہ بھی اس طرح آئیبرو کا شیپ چینج کر سکتے ہیں آئیبرو کی شیپ سے آپ کے چہرے پر بہت ڈیفرنس آتا ہے اب یہ آپ ڈیفرنس دیکھیں کہ آپ کو خود پادر چل جائے گا ہاں میں جو دیکھ رہی ہیں جو چیلیں پہ دیکھ رہی ہیں کیسی لگیں اچھا لگ رہا ہے ان کے اپر بھائی آئیبرو کی بیچ میں کیا آپ ہو جائے اچھا آپ خود بھی یہ رکھئے گا یہ بہت اچھا تھی ڈیفرنس آپ کو روزر آئے گا اس کے بعد ہم نے کیا کیا تمہیں دیکھنا ہے آپ کو تم دیکھو ترہا سکرین پہ ادھر یہ دیکھو تمہارا آئیبرو کا ہم نے کیا کیا اڑا دی بیچ میں سے لیکن اتنی نہیں اڑائی ہے کم اڑائی ہے کم اڑائی ہے اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم فاؤنڈیشن لگیں اچھا جیسے ان کا لائٹ فاؤنڈیشن لگائے لائٹ کے اندر ہم تھوڑا سا میں جو پاودر ڈاک و لائٹ کرتا ہوں تو ہم اس کے اندر جیسے انہوں نے لائٹ فاؤنڈیشن لگائے تو ہمیں تھوڑی سا اس کے اندر دارک مکس کروں گا تاکہ بیچ کی ٹرینٹ کیریئٹ ہو جائے نہیں تم کیا انہوں نے گورا بیس لگایا تو ان کی گریہ ہوگئی اس کا تو میں ان کو گورا بیس دے رہے ہو لیکن وہ طریقہ سکھا رہے ہو طریقہ سکھا رہو کہ بھئی گورا بیس ان کی مرزی ہے گوری گندر ہلکا سا میں انکا جیسا مردی ہاں ان کی تینکا چاہے آمچہ 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 بھلی جب در لگ رہا ہے مجھے محف کر گئے مجھے محفی سے جی تو ہم نے کیا کیا فاؤنڈیشن اس طرح سے لگائیں گے اوپر دیکھیں پورے فیس کے اوپر فاؤنڈیشن لگا لیں تاکہ جو آپ کے پہلے کی بیس لگی اس کے ساتھ بلینڈ ہو جائے سمودھلی اور آپ کا کوئی پیچ نظر نہ آیا آپ کیسے دیکھیں جو اب باجت بیس دے رہے ہیں اس میں ایک یلو ٹینٹ ہے اور ہماری سکن کے لیے یلو ٹینٹ اچھی رہتی ہے ہر کسی کی اپنی اپنی ٹینٹ ہوتی ہے بالکل یہ دیکھیں جو ہم گورا میک اپ لے کر آتے ہیں گورا اندر سینس کے ہم باہر کی بیسے لے کر آتے ہیں ہمیں ان کو استعمال نہیں کرنا آتا ہاں جی میں لے کر آئی ہوں ہمیں ڈیوٹی فری سے لے کر آئی ہوں سو وہ عجیب ہمیں گرے کر دیتے ہیں ہمارے فیس بلکل سی ابھی دیکھیں فاؤنڈیشن پوری کمپلیٹ ہو گئی ہے ہمیں ڈیوٹی بہت دنوں سے وائرل نہیں ہو یوں میں نے کہا آج ہو جاؤں نہیں نہیں موٹی نہ کہا نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں کہا بچارے نے کہا کہ یہ آئی برو بنالو گیپ زیادہ کر لو تو آپ اپنے آپ کو بہتر فیل کرو گی نہیں واجد لکھا تو یہ ہی آئے گا ڈیوٹی بہت دنوں سے ہی آئے گا تو کسی نے میری تسویر کے لیچے لکھا کہ وہ ہو کے ناچ رہے ہیں سو آپ کسی کی زبان کے پر آپ نہیں لگا سکتے ہیں تالے نہیں لگا سکتے ہیں تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے لوگوں کا کام ہے بولا اور کاروہ ہی آگے پڑتا چلا جائے گا اگر ہم پاوڈر لگائیں گے ہاں ٹھیک ہے پاوڈر میں نے لائٹ لگایا ہے بہت دیکھن بتاؤ کہ تم نیلا ہی میک اپ اس کا ہے اس کا ہے اس کا میں نیلا ہی میک اپ کر آیا اچھا لوگ لے کے آتے ہیں لوس پاوڈر بےکنگ پاوڈر آج کل یوٹیوب پر انسٹیگرام کی زبانتے آگیا بےکنگ پاوڈر آگیا یہ آگیا وہ آگیا ٹھیک ہے کیا ہے بےکنگ پاوڈر لوس پاوڈر کا کر دیا ہے ٹھیک ہے تو زینیا بہت یوز کرتی ہے بےکنگ پاوڈر اوکے اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم اسی کام پیٹ کو اگر برش کے ساتھ لگائیں گے تو یہ لوس پاوڈر ہو جائے گا اوکے تو آپ کو اتنا نہیں آپ خرچہ کریں کیونکہ میرا بھی پروڈکٹ آئے گا تو میں بھی بیچوں گا خرچہ کریں اوکے تو آپ اس کو اس طریقے سے مکس کر دیں تو یہ کامپلیکشن آپ کا فیر بھی لگ رہا ہے اور یہ گری بھی نہیں ہو رہا اس کی مدد سے کریں گے اس کی مسا دول الذي امیر ایک اینگل ہم پہوڈر کریںے so مکس یوں گناتے ہی تو اس طریقے سے کر کے کم خرچے کرنی ہے تھوڑی آگے تک چاکہ سی اچھا ایک منٹ مجھے تم اب دوسرا اینگل بناو دکھاؤ کہ کیا ڈیفرنس آتا ہے دونوں طرف الگلگ اینگل بناو تو پتہ چلے اچھا اگر میں یوں لگاؤں گا تو بہت زیادہ میں لگاؤں گا تو پیش بن جائے گا اچھا الڈی تم دوسرا اینگل کیا ہے دوسرا اینگل دیکھیں ایسے بھی ہو تکتا ہے ہم غلط اس کی چہرے پر غلطی کیا کرتے ہیں ہم ایسے لگا دیتے ہیں سیدھا کر کے لگاؤں ایک منٹ پھر ہم چھوٹا لیں گے لگاؤں ہمیں لوگوں کو سکھانا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایسے لگا لیتے ہیں ایسے کر کے ایسے سیدھا اوکے دوسری طرف دوسری طرف یہ لنبا لگ رہا ہے اوکے اور یہاں سے لگ رہا ہے اوپر چڑھا اوکے دکھائیں صرف آدھا چہرہ دیکھائیں ادھر نہیں اوکے یہ ہم غربر کرتے ہیں اور واجد نے آپ کو ذرا سا ٹلٹ کیا ہلکا سا سلانٹ ہلکا سا سلانٹ کیا اس کو ہلکا سا ہم اس طریقے سے لگائیں گے تو یہ آپ بہتر کونٹور کر سکتے ہیں میں اس کو دوبارہ سے ہائٹ کر دیا بیس کی مدد سے اور اگر میکپ خراب ہو جائے تو اسی طریقے سے بیس دوبارہ لگا لیں وہ چھپ جاتا ہوتا ہے دوسری سائٹ پہ بھی آپ اسی طریقے سے گلائن کریٹ کریں گے کان کے سینٹر سے اس طریقے سے کریں گے سو دیکھیں برش کو ذرا سا ٹلٹ کرنے کی دیر ہے اور آپ کو کانٹور ٹھیک ہوگا بلکل بلکل اس طریقے سے کریں گے دوسری سائٹ پہ بھی اسی طریقے سے کریں گے اب مجھے تمہاری ناک کی کانٹورنگ دیکھیں کہ وہ تم کیسے کر رہے ہیں بلکل ہلکا سا اسی طریقے سے چند پہ جو لائن پہ کریں گے اوکے آگے اب ہمارا ناک اوکے ہم کیا کر سکتے ہیں مجھے کس پانچ مل جائے گا اوکے سو ہم نے کیا کیا ہم نے اس پانچ کو تھوڑا سا گیلا کیا اور ہم دارک شید لے اٹھائیں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے اور اس پانچ کی مدد سے ہم برش کی مدد سے نہیں کریں گے ہم اس پانچ کی مدد سے کلائن ڈرو کی ہاں لائن ڈرو کی ایسے ٹھیک ہے دوسری سائٹ پہ بھی ہم ہم آگے سے ٹپ پتلا کریں گے اور ہم اس طریقے سے گلائن کریٹ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے بڑے برش کے ساتھ پینک شہدو کے ساتھ اس کو ہم مکس کریں گے نینی ٹیکنیک سیکھ کر آتے ہیں ہم بلینڈ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں جاتی ہوں تو پوچھتے ہیں لوگ سو میں کہتے ہیں شہدادی کیا میرے پاس یہ ممنو کلر جسے ہم نیلا رنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آئی برو بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ نہ دوسری کو بی بلا رہے نہیں ہوا ہم یہ والا کلر کر لے گا جی پول پر یہ بلو آئے گا بلو کہا ای بی آرہے ہیں میلے ہی بلو مانگا آیا نیلا مانگا آیا جی پولی اپنی چان یہ دیکھیں ہے ہم اپنی چان اب آپ بیدفرنس بیں گے اپنی چان ہوئے ہوئے آئی برو تو بز آپ کی ختم ہے یہ دیکھیں آپ جیسے آئی برو کوئی بنا ہی نہیں سکتا اس دنیا میں زہ نصیب زہ نصیب دوسری آگ بھی ہم اسی طریقے سے آئی برو پہلے بنا دیں اچھا ان کی آئی برو بھی ایسے کر کے گول بنی بھی ہے میک شور کریں کہ یہاں پہ دھاگا چلانے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہاں سے تھریٹ کریں مطلب یہ آئی برو کیسی بنوائیں یہاں سے نکالیں تو زیادہ پیارا لگے گا یہاں پہ دھاگا لگانے کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے گولو لگتے لگتے ہیں کوئی آئی برو ان کی خود کی نچری بہت اچھی آئی برو ہے لیکن انہوں نے بڑھائی بھی نہیں ہے انہوں نے پتلی رکھی بیوٹی پالر بیوٹی پالر کا کمال ہے آئی برو بنا لیا ہے اچھا اب ہم نے کیا کیا ڈاک براؤن پہلے ہم نے کیا کرنا ہے شیڈو جو ہے پوری آنکھ پہ اس طریقے سے لگا دینا پوری آنکھ پہ سے ابھی تو تم نیلا کلر کا ڈال ہو گئے پھر اوہ یہ ٹیکنیک بتا رہا ہے کہ آپ کو بہت شوق ہے نیلا کلر کرنے کا تو آپ نے بیس بنانی ہے پہلے ہم نے بیس بنا لیا تاکہ ہم نے پھر ساکر ٹائن بعد میں بلینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے ہم نے اس طریقے سے کر کے بیس بنانی سی آئرین ہو گئی تمہاری ہمم پونی بھی بن گئی یشما کی لگنے لگی اچانک سے تم آج سب کا نام لے رہے ہو سی آنکھیں ایسی گول گول سی پیاری آنکھیں اوپا دیکھیں اوکے سو یہ لگیا اچھا اب ہم کیا کریں گے اچھا ہے بلو نہیں ہے تو میں ڈیپ ڈاک پورپل ہے ہے بلو کیوں دوسری آگ پہ بھی ہم اسی طریقے سے لگائیں گے ہم براؤن کلر سے بیس بنائی ہے براؤن کلر سے بیس بنائی ہے اور اس کو ہم اس طریقے سے بلینڈ کریں گے یہ ہوڈی آئیس والے اس طریقے سے ڈاک کلر لگائیں یہ ہوڈی آئیس ہی ہیں اس طریقے سے ڈاک کلر لگائیں اوپر تک میٹ فنش تاکہ آپ کی پفی نس ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو نیچے گر گیا آپ سے بے گا اس کو آپ چھوٹاں براؤن سے ایسے نکال لے پھر آنکھوں کے نیچے ہلکا سا یہ ہی ڈاک براؤن شیڈو جو ہے ہاں لگائیں پوری آنکھ کے نیچے میں جاؤں ہوں بلو نیلا ہاں نیلا کہاں جا رہے ہیں اچھا آگے نیلا رنگ میں نے آپ کو کا پورا ہمارا میک اپ روم ہے بھائی دکھائیں زیرا کون سا نیلا رنگ ہے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیلا رنگ واجد خان اپلائے کر رہے ہیں واجد براؤن کلر پر اپلائے کر رہے ہیں بلکل براؤن کلر پر کر رہے ہیں اچھا نیلا بلکل چیختاوا بھی نیلا نہ ہو نا اگر ہم نے یہ فنگر ٹپ کے ساتھ نیلا شیڈو لیا یہ یہ پکڑی اور آنکھوں لیں اور نیچے دیکھیں دیکھیں اس طریقے سے صرف ہمیں آئی بول کے اوپر رکھنا ہے پڑی اچھی پگمنٹ ہے بھائی واو 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 سو آنکھوں لیں صرف آئی بول کے اوپر رکھنا ہے اور اس کو اچھے سے ہاتھ کے ساتھ بلینڈ کرنا ہے تو آپ کو ڈیپ کریٹ کرنے کی ضرورتی نہیں پڑے گی اب آپ دیکھیں پہلے بیس بنائی براؤن کلر سے پھر نیلے کی خائز پوری ہوئی اوپر یہ دیکھیں اکیلا نیلا لگانے کا مقصد ہے کہ آپ کے نیل پڑھا ہے آنکھ میں بلکل بلکل دوسری آنکھ پہ بھی اسی طریقے سے آئی آئی سی تھوڑا سا اور لیں گے اور ہم اس طریقے سے آپ لگانے پر دیکھیں ٹھیک اور آنکھوں کے نیچے بھی ہلکا سا ہم نیلا لگانے دو نیلا آنکھوں کے نیچے ملہمری سینلہ رنگ یہ بات تو ہے نیلہ رنگ ہم آکو کی نیچے بھی اسی طریقے سے میں بھی کل نیلہ میک اپ کر آنگی میرا دل چاہتے ہیں یا سے کروائیے گا میں دیکھوں گا میں دیکھوں گا میرے پر نہیں سوٹ کرتا نیلہ میک اپ پتہ کیا ہوتا ہے میرے نیلہ میک اپ کرنے سے پوری سکت بہت دل لگنے لگتی ہے ہاں ایڈونٹ نو اپا دیکھیں اور ہلکا سا پنک بلشر لگائیں گے چیز پہ مسکارا بلشر اور لگاؤں نا ابھی اینڈ میں لگاؤں لائنر اٹھا کے دیں لائنر صرف ہم اینڈ پہ لگائیں گے دیکھیں گا بلکل اینڈ پہ ہم لائنر لگائیں گے تھوڑا سا لائنر کو تھک کر کے لگائیں گے صرف کورنر پہ تاکہ آنکھ جو ہے کیٹ آئیس کی طرح ہے نا آنکھ کھولیں یہ آپ نے گائیڈ لائن لیا یہ اور نیچے دیکھیں اس طریقے سے ہم بس خلقہ صاحب یہاں پہ لگائیں گے اسی طریقے سے ہم دوسری آگ بھی کریں گے موسیقی 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 ہمارا لائنر نیچے دیکھیں گے ہمارا لائنر کمپلید ہو کیا اس کے بعد ہم نے کیا ہے چاہاں ہم آپ لگ رہی ہیں کیونکہ ہم نے بہت زیادہ نیلا کیا تو ہم لپک بہت بہت بریت نی کریں گے ہم لپک کلر نوڑ رکھیں گے نکلر موسیقی نیچے ڈی ایک بہت لڑک لپک کھاں مطلب کہ جب نیلا آئے میک اپ ہے تو لپسٹک جو ہے وہ لائٹ ہونی چاہلے اور اگر لگتا ہے کہ کلر ایڈ کرنا ہے تو ہلکا سا اس میں آب ہمم کلر ایڈ کر دو ہلکا سا وہ پینک والا جو تھا بالکل ہلکا سا تھوڑا لائٹ پینک سا کر دیں گے ہلکا سا اس میں خوش لگیں گے کلر ایڈ کریں گے ایسے اوکے اور اب ان کے بال ہوں گے تب تک ان کے بال ہوں گے میں آپ کو بریک کے بعد آکے دکھاؤں گے لیکن ابھی اس کے بال ہو گئے دکھائیں جو رہے یہاں پہ یہ بال آئرن تو کر دی ہیں انہوں نے لیکن کیونکہ ماشل لائن نے کٹ ڈاؤن اتنا کرایا ہے کہ وہ فریزی نیس ختم نہیں ہوئی ہے آئرن کرنے کے بعد بھی مگر فریزی نیس اگر آپ کے بالوں میں ہیں اور آپ کے بال ٹھیٹڈ ہیں اتنے زیادہ سو آپ باندھیں تو زیادہ ڈیسنٹ اور زیادہ پیارے لگے گی بجائے اس کے کہ کھول کے آپ جیپ سی ایک لوکا ہے سو یہ گلو بند اتارا شرٹ کا کالر چینج کیا لمبی کی آستین کی جو تھے چھوٹی کھڑی ہو ہم آج ہو تھوڑا آج ہو تو اب آپ اوبرال لک دیکھیں کہ دوپٹے کا سٹائل کی آئے لینے کا شرٹ لمبی کر دی جو سلیز ہیں وہ لمبی کر دی گلو بند اتار دیا جن کی ہوئی رکھے بال باندھ دیئے سمیٹ دیئے تھوڑی سی سوپنس دے دی آئی میک اپ جو تھا جنہ نے ہرا میک اپ کیا تھا وہ چینج کر کے شمر ایکسٹر آور لگایا تھا اب آپ دیکھیں یہ ہی وہ اس ایج کی بچی ہے جو اب اپنی ایج کی لگ رہی ہے اور بہت پیاری لگ رہی ہے سب آتے ہیں یہ دعا ہے دعا کی اول پر پکچر دکھائیں یہ دیکھیں دعا تم یہ لگ رہی تھی اور اب دعا دعا کی دوبارہ نیو پکچر دکھائیں دعا اب یہ کون ہے یہ یہ دعا نمبر ٹو ہے دعا خبردار لپسٹیک لگ گئی سب دانس آف کرو اور جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد رہی مہار ساتھ گوڈ مارنگ پاکستان دعا بدل گئی اب مریم بھی بدل گئی گوڈ مارنگ پاکستان ویلکم باگ گوڈ مارنگ پاکستان تو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ واجت خان نے دو بہتی پیاری لڑکیوں کو اور پیارا بنا دیا ہے اور تیسری لڑکی کو اب تھوڑا سا اپنی جادو جگاہ کے جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں اچھا میں آپ کو سیکنڈ دکھانا چاہوں گی جو یہاں سیکنڈ میرے پاس بیٹھی بھی ہے اندر مریم ان کا نام ہے مریم کھڑی ہو مریم کی پلیز پچھلی تصویر شیئر کریں گے مریم دوپٹہ ہاں تھوڑا اس طرح کرو مریم نے ایک غرارہ لانگ کھولیں جی مریم یہ غرارہ پہن کر آئی تھی نیچے غرارہ پانٹس اس کپڑوں کے ساتھ اب آپ مریم کو ذرا لانگ میں دکھائیں لانگ میں دکھائیں لانگ مطلب کہ پانٹس بھی نظر آئیں یار پانٹس ہی نہیں نظر آئی آگیا آجو بھئی کس کیامرمنٹ سے ریکویسٹ کروں کہ مریم جو ہے اب آپ دیکھیں واجت نے ان کی پانٹس جو ہے غرارہ چینج کر کے نومل پانٹس کروا دی ہیں تو پٹہ جس طرح لیا ہے اور بالوں کا سٹائل بالوں کا سٹائل آپ دیکھیں آپ قریب آجائیں ہائے آپ قریب دکھا دیں ٹینکی اور ہستے رہے مریم اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مریم نے نیلا میک اپ کا شوق بھی پورا کر لیا اس کے بال ہم نے کس طرح باندھے پھر دوبارہ پرانی مریم دکھائیں یہ دیکھیں یہ پرانی مریم ہے اور یہ لیٹسٹ مریم ہے یہ دیکھ لیں ایک مطلب لائک تھوڑی تھوڑی سی ٹپس دی ہیں نا واجد نے کہ بال یہ ایسے کر کے سائٹ پہ رکھ کر کتنی اچھی لگ رہی ہیں اور دپٹہ اسے پہلا کے لیے آپ کام والے کپڑے ضرور پہنے لیکن کام کو اگر تھوڑا سا چھپا لیں اور ہلکا سا دکھ رہا ہو تو وہ زیادہ پیارہ لگی زیادہ پیارہ لگی ٹھیک ہے مریم 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 کے بعد اب آپ ہیں نتالیا نتالیا مجھے آپ کا شرارہ دکھانے ایک دفعہ نتالیا جو ہے انہوں نے ایک color choose کیا تھوڑا سا وہ وہ ایک dull color ہے لیکن واجد نے کہا کہ ان کی age جو ہے وہ گھاگرا چولی پہن سکتی ہیں ویسے تو واجد جے میں بھی گھاگرا چولی پہن سکتی ہوں ایج کا کوئی وہ نہیں 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 لیکن جو ہے نتالیا نے وہ ٹراؤزر اور اس طرح کی شرٹ پہنی لیتا تو واجد نے گھاگرا چولی جو کہ ابھی نتالیا تمہیں carry نہیں کرنا آرہا میں تمہیں break کے بعد بتاؤں گی کہ کیسے carry کرتے ہیں ہاں اب آپ دیکھ لیں کہ یہ نتالیا ہے پرانی پچھر میں ایسی لگ رہی تھی اب نئی پچھر میں گھاگرا چولی پہنی بھی ہے کیسے بال ہوں گے کیسی جولری ہوگی کیا ہوگا اچھا تمہیں اس طرح جس طرح تم یہ نتالیا کیا ہے نا یہ اس طرح تم یوں کر کے چھڑا رہا ایسے نہیں کروگی تم اس کو اوپر ہی رہنے دوگی بس ایسے ایسے تروازی جو انہوں نے پہلے پہنا تھا وہ تروازی ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہلکی سی بل کی بچی ہے تو واجد نے اتنی اچھی ایک چیز رکھی کہ اندر گھاگرا چولی ہے اور اوپر ایک لمبی شرٹ ہے سو شاک دا کوئی مول نہیں اگر آپ کو شاک ہے سو واجد نے کہا کہ آپ لمبی کمیز اوپر بنوالیں اندر گھاگرا چولی بنوانے کے بعد اوپر ایک لمبی کمیز برونز براؤن کالر بلکل اگر ہم نتالیہ کی بیس فانڈیشن پہلے سئی کریں گے ہم فانڈیشن لگائیں گے اور دوبارہ سہ ہائیلائٹر پورا گال ہائیلائٹر سے چمک رہا ہے جس کی وجہ سے فیس آپ کا براد لگتا ہے یہ جو پورا لگایا ہے یہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا فیس بہت براد لگتا ہے اور تھوڑے دیر بعد جب آپ شاہدی کی تصویریں دیکھتے ہیں اور آپ کو ختم کریں گے اگر ہم نے فاؤنڈیشن لگایا آپ کو ڈیفرنس دیکھیں اس سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ دونوں میں آپ کو فرق نظر آئے گا آپ نے فاؤنڈیشن لگایا اس طریقے سے کرکے اچھا اب ہمارے کیامرے میں ہائیلائٹڈ جو سکیرنس کی بڑی اچھی لگ رہی ہے لیکن یہ آپ کے کیامرے میں نہیں اچھی لگے گی کیونکہ شادی کی لائٹیں ایسی نہیں ہوتی جسے مورننگ چو کی لائٹیں ہوتی ہیں وہ کٹ لائٹس ہوتی ہیں بلکل سو وہ اس میں آپ پر کچھ عجیب لگیں گے جب شیڈ آپ کے پیس پر آئیں گے اپر دیکھیں گے اکی ہم نے یہ بیس لگا لیا ہلکا سا آنکھ کے اوپر بھی لگا لیا اچھا آئیبرو جو نتالیا کیا بہت اچھی ہیں نتالیا اب کبھی آئیبرو اپنی نا بنوانا اچھا باجے مجھے آپ سے ایک سوال کریں ایک زمانہ ایسا تھا جس میں بہت ساری لوگ سمجھاتے تھے میکپ آٹسٹ کہ آنکھ کے اوپر بیس نہیں لگائیں آنکھ کو ایسی ہی چھوڑ دیں لیکن اب تیکنیک چینج ہو گئی ہے اب میکپ آٹسٹ کہتے ہیں کہ آنکھ کے اوپر کانویس کی طرح بیس لگائیں اور اس کو نیٹ لک دیں کیا ڈیفرنس ہے اچھا کیا بولتا ہی میں تو پہلے بھی بیس نہیں لگاتا تھا اور میں اب بھی بہت کم بیس لگاتا ہوں آنکھوں کے اوپر میں آئی شاڈو سے ہی بناتا ہوتا ہوں بیس اچھا کیا ہوتا ہے کہ اب کیوں کہ جسے اگر آپ کو اورنج کلر پرومننٹ چاہیے یا پنک کلر پرومننٹ چاہیے یا آپ کو جو بھی کلر پرومننٹ چاہیے جب آپ ایک سفید دیوار کر دیں گے اپنی اوپر تو آپ اس کے پر نیدہ لگائیں پیلہ لگائیں وہ دکھے گا اگر آپ براؤن کے اوپر نیدہ لگائیں گے تو وہ ڈیفرنٹ شیٹ بن جائے گا وہ پرپل لگنے لگے گا اگر آپ براؤن کے اوپر ریڈ لگائیں گے اس کے پر داریک ریڈ لگائیں گے پورے فیس کے اوپر ریڈ لگائیں گے اسی بن کروا دو سردی لگ رہی ہے پاوڈر لگائیں گے اس طریقے سے کر کے پورے فیس پر اچھا میک اپ آپ کروا تو لیتے ہیں لیکن آپ خود کا بھی اچھا لگائیں تم نے یہ بیس بتائی ہے پاوڈر لگائیں گے ہاں بہت سارے لوگوں نے ابھی چینل سوچ کیا ہوگا ٹھیک ہے تو ان کے لئے دوبارہ سے ریپیٹ کریں دوبارہ سے سیکھیں آئی میک اپ پہ آجاؤ آئی میک اپ پہ ڈیریکٹ آجاؤ سوکٹ لائن سب سے پہلا ہمیں سموکی آئیس کرنا ہے تو ہم نے کوئی کلر نہیں لگایا کچھ نہیں کہ ہم صرف لائنر کا برش لیں گے اور ہم نے کیا کیا صرف تھک لائنر کی لائن لگائیں گے بلکل آنکھوں کی اندر رہتے ہوئے کوئی لائنر کا ڈورہ ہم نے باہر نہیں جو آپ کا اپنا آنک کا سائز ہم اسی طریقے سے کریں گے کیونکہ جو ان کی ایج ہے اس حساب سے ہم میک اپ کریں گے بہت زیادہ بھی نہ لگے اور بہت کم بھی نہ لگے تو ہم نے صرف اس طریقے سے ہم نے لائنر لگایا موٹا لائنر لگایا اور بلینڈنگ برش کی مدد سے ہم نے کیا کیا اس کو بلینڈ کر لیا اس طریقے سے ہلکا لینڈنگ برش کی اندر کوئی شید لگایا ہے ایسے ہی ہم 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 اس کے بعد آپ نے کیا کیا آنکھوں کے نیچے بھی آپ نے یہی مرون شیڈ لگا دیا ہلکا سا آنکھوں کے نیچے صرف کورنر پہ اوپر دیکھیں گے صرف ادھر پہ پوری آنکھ پہ نہیں صرف یہ جگہ ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے انڈر آئے ہلکا سا میں پاورڈر تھوڑا سا اور لگا دیتا ہوں مجھے لگ رہے ہیں ضرورت ہے اوپر دیکھیں سی ہلکا سا آپ نے پاورڈر لگا دیا اس طریقے سے کر کے دیکھے اور ٹرانسپیرن مسکاری کی مدد سے ہم نے کیا کیا ٹرانسپیرن مسکاری کی مدد سے ہم نے ان کی آئی برو ب ہیسی بہت پیاری ہیں تو ہم نے کیا کیا اس کو صرف ہم نے برش آؤٹ کر لینا اس طریقے سے آپ کو ضرورتی نہیں کلر لگا ہو فکر کلر لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہلکا سا کلر آئم کارڈر کرنا ہے تو صرف آپ نے کا کلر لگانا بھی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے مجھے آئی برو کا برش یہ مل گیا ڈارک براؤن شیڈو لیا اور صرف آپ نے اس جگہ سینٹر میں کر کے ہلکا ہلکا سا ایسے فیل کرنا like this پورے پکی لائنیں نہیں کھیچنے like this ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ this is too dark اس کے بیچ میں ہلکا سا آپ نے کیا ہے ڈل گولڈ آپ نے لیا گولڈ ہلکا سا گولڈ دیا اور سینٹر میں بالکل آپ نے جیسے ہم نے وہ بلو لگایا تھا ہم نے یہ گولڈ کو ایڈ کر دیا تو یہ کالا اور جب یہ گولڈ میں لے گا تو یہ ہلکا سا گرین کے ٹرنٹ دینے لگے گا see آنکھو لیں یہ ہو گیا اس کے بعد ہم اگر کونٹورنگ کریں گے اب وہ ہی آئی شیڈو جو لگایا وطن اتالیا نے پہلے ایکچلی وہی بنا ہے لے کے گھوسا نہیں مارا بلا گیا بلکل اگر تو اب ایک جو میں نے جو سیکھا آپ سے بہت بڑی چیز کہ ایک تو جو اوپر والی بلینڈنگ تھی یہ مات کی آپ نے رہنے دی بلکل اور بلکل آئی بروز سے نہیں ملایا آپ بلکل آپ نے یہاں گاپ دیا بلکل تو وہی جو اس نے میکپ کیا تھا اس کا شوق بھی پورا ہو گیا اور ہلکا سا پنک لگائیں اور ہم سیکھ بھی گئے کہ یہ میکپ کیسے ہو گیا دوسری سائیڈ پہ بھی ہم اسی طریقے سے کریں گے کوئیک یہ دیکھ نیچے دیکھیں کہ نتالیا کی کلوز کی پکچر لی تھی آپ لوگ نے آئے میکپ کی کوئی ہے در پکچر دکھائیں گے آپ بلینڈنگ نہیں نتالیا بولا ہے میں نے یہ نتالیا ہی ہے ماشاءاللہ ایسی پکچر ہے کہ کوئی میکپ نظر نہیں آرہا کوئی ہی دھیلا نظر نہیں آرہا میکپ کا اتنی برائیٹ ہے کیسے دیکھوں گی کیسے دیکھوں گی کیسے دیکھوں گی کیمیرمن کی کیمیرے میں ہے دوسری آنکھے بھی ہم اسی طریقے سے بلینڈ کریں گے اگر ہم نے کورنر پر ہلکا سا مرون کلر لگایا نتالیا نے جو کلر پریئیٹ کیا تھا وہ کلر واجن نے میچے سموکی کرنے کے بعد اس پر گولڈن بیچ میں لگانے کے بعد پھر یہ کلر کریٹ ہوا ہے جو کہ نتالیا کے کپڑوں کا تقریباً کالر بن رہا ہے بلکل اور یہ دیکھیں بلینڈنگ نے کیسے کو لگانے کے بعد کیونکہ وہ جو بلینڈنگ والا شیڈ ہے وہ مات ہی رکھیں بلکل بلکل اوپر دیکھیں گے ہلکا سا انہر سائٹ پہ ہائی لائٹر کریں گے تاکہ تھوڑا سا ٹرینڈی میک اپ لگے اوپر دیکھیں ہلکا سا تھوڑا سا بلکل ہائی لائٹ کی جگہ آپ اگر میٹ فینش لائٹر شیڈ لگاتے اوپر دیکھیں تو آنکھ آپ کی ایسے انہینس ہو جاتی ہے اس کے بعد دوسری آئی برو بھی ہم اسی طریقے سے کریں گے ٹرانسپرینٹ مسکارے کے ساتھ میک شور کریں کہ کورنر وارنر آپ کی اچھے سے بلینڈ ہوں ہم اوپر دیکھیں آئی برو کا شیڈو لگائیں گے ہلکا سا پیچھ میں اسی طریقے سے بیچ بیچ میں سے ایسے بہت زیادہ نہیں لگانا ہے ہلکا سا پاوڈر دوبارہ سے دوسری سائٹ پہ بھی کریں گے ہلکا دیکھیں گے جی بلکل اس طریقے سے آپ نے بلینڈ کر لیا کورنر کو بلکل بلینڈ کر لیں گے کونٹورنگ کریں گے دوبارہ سے دارگ براؤن سے اور ہم نے جو نتالیا نے پہلے گلے میں پہنا ہوا تھا ہم نے وہ اتار دیا اور ایرنگ بھی اتار کے ہم نے نتالیا کی تصویر دیکھا ہے دوبارہ دل گولڈ ہم نے ایرنگ پہنا دیا پہلے پورا چوکر تھا اس طریقے سے نتالیا کی تصویر آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ نتالیا کا اس پر میک اپ بلکل پرامننٹ نہیں ہو رہا لائٹ پڑھ رہی ہے نا ورنہ ان کے آئے میک اپ انہوں نے اوپر آئی برو تک پہنچایا ہوا تھا وہ ہی آئے میک اپ جو انہوں نے کیا ہوا تھا وہ آج نے دوبارہ کیا ہے اور ایک چینج لوگ آگئی نتالیا میں ناکی کونٹورنگ کریں گے ٹپ ہلکا سا پتلا کیا ہم نے اچھا بہت سارے جو لوگ کونٹورنگ کرتے ہیں پہلے ہم سٹک لگا دیتے ہیں ڈاک اور وہ کرتے ہیں وہ ڈائرے کے سٹک نہ لگائیں اس کو بیلنس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتے ہیں تو وہ سپنج میں کر کے جیسے جس طریقے سے میں ہی کونٹور کر رہا ہوں اس طریقے سے کریں تو وہ بہت اچھے سے آپ کی انڈر کونٹور بھی ہو جاتی اور بیلنس بھی رہتا ہے آپ کا اس طریقے سے ہم ہلکا سا ہائی لائٹر لگائیں گے یہ ہو گیا اور ہلکا سا پنگ فلسچر چیکس پہ لپسٹک ایسی ہوگی لپسٹک اچھا اگل میں لپسٹک ہلکی سوچوں برائٹ لگا دوں تھوڑی سی برائٹ ہاں کیونکہ کپڑے بھی ڈال ہیں لپسٹک بھی ڈال ہو جائے گا تو بہت ڈال ہو جائے گا ہاں اور اکنی تھوڑا کلر ایڈ ہو جائے گا ہمم کوئی پلام پیس ٹائپ کلر رہی ہے پینک 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 دلی 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 شرارتوں میں گولی سپہ چو آئی ہے موسیقی 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 ادھر ادھر کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو اور پھر وہی آپ وہی آپ کے کپڑے وہی آپ کا میک اپ وہی آپ کی جولری مگر کونسا کتنا زیادہ چیز کو استعمال کرنا ہے کس چیز کو استعمال کرنا بھی ہے کس چیز کو استعمال نہیں بھی کرنا اگر یہ آپ کو پتا چل جائے نا تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی سوار اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بتانے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں کوئی ایک آت آپ کے خاندان میں کوئی ویل ڈریسٹ ہوتا ہے جو آپ کو گائیڈ لائنز لے سکتا ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں ہائے وہ کیا سوچیں گی میرے بارے میں آپ ان سے مشفرے لے سکتی ہیں کیونکہ ان کا پہننا اورنا سب کو پسند آتا ہے سو یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آتی ہیں آپ کے اندر اور واجد نے بھی ٹائم کے ساتھ سب چیزیں سیکھی ہیں اور میں ابھی بھی جب آپ کے شو پہ آتا ہوں تو کچھ چیزیں سیکھ رہی ہوتا ہوں کیونکہ سیکھنے کا ہمارے زندگی بہر چلتا رہتا ہے اور تھوڑی تھوڑی سی چیزیں آپ کو بہت چینج کر دیتے ہیں اور میرا یہ جو شو کرنے کا ملکل بھی مسئلہ مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کو پرنٹ آوٹ کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں برائی کر رہے ہیں صرف ہم ایک صحیح چیز گائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے جو ہم نے بہت شروع میں کیا ہے اور کر کر سیکھے ہیں تو ہم وہ سکھانا چاہ رہے ہیں بہت کچھ ٹیکنیکل چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پروفیشنلس کو ہی پتا ہوتی ہیں کہ یہ یہ ہے جیسے آئی برو والی بات واجد نے جو آج بتائی کہ اگر یہ آئی برو میں گیاب دیں گی تو ان کو یہ فائدہ ہوگا ان کے چہرے پہ یہ نمائع ہوگی چیز یہ نہیں ہوگی یہ والی ٹیکنیکل چیز اویسلی ایکسپرٹس کو پتا ہوتی ہیں اور جب وہ بتاتے ہیں تو آپ کو سیکھنا بہت ضروری ہے بجائے اس کے کہ ٹرول کریں کہ واجد نے آج فلانا کہہ دیا ندہ نے آج ہماری نیات اچھی ہے بہت مزہ آیا شو کر کے اور بہت ساری چیزیں لوگوں کو کلیئر ہوئی ہوں گی کہ کس طرح سے لائنر لگانا ہے کس طرح سے ہائلائٹر لگانا ہے کتنا فاؤنڈیشن کو آپ لائٹ کر سکتے ہیں اپنی تون سے کتنا کلر آپ کو انڈر آئے کر کے لگانا ہے براؤن شیڈو کہاں پہ لگانا ہے یہ ساری چیزیں آپ انبوکس کریں آپ کے پیج پہ گود مورنگ پاکستان کے پیج پہ انبوکس کریں اور فیدبیک ضرور دیجے کہ کیا کیسا لگائے کیونکہ جیسے آپ ان کی سکن دیکھ رہے ہیں ان کی سکن پہ بہت ساری یہ بہت یعنی ہیں اور سکارز ہیں تو اس کو آپ بلکل میٹ فنیش رکھتے ہیں تو آپ کی سکن بہت کلیر رکھتے ہیں آج ہم نے بہت کچھ سیکھا واجد خان آپ سے thank you so much thank you بہت شکل ہے آپ کی ٹائم کا جی ایک چورا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہیے مجھے گود مورنگ پاکستان welcome back good morning پاکستان ساہر لودھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مور کے ساتھ اور وہی آپ کی خوبصورتی آپ کی سکین آپ کے بال ان سب کو بہتر بنانے کے لیے بس یہ دن اور رات محنت میں لگے ہوئے ہیں سلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ کا واجد جیسا جو سیکمنٹ جانتا تھا بہت اچھا تھا ریلی نائس اچھا اسی حساب سے ہم نے ایک فیشل کٹ نکالی ہے پچھلی مرتبہ ہم نے آپی اس میں ناؤنس کیا تھا آج میں اس کی پچھلی مرتبہ پچھلی مرتبہ چاہتا ہوں بہت شکریہ کہ آپ فیشل کٹ کٹ کو کٹ کو آڈر کریں گے تو یہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ہے یہ ہے آپ کو ملے گا اور اس کی پریزنٹیشن بیسی طرح سے ہوتی ہے یہ ہے یہ ہے یہ آمور جو ہے جی میں نکال لاتا ہوں ہم تکیو یہ ہے اسی طرح سے آپ کو ملے گا اور اس کے اندے چھے سٹیپس جو ہے وہ دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر لکھا بھی اس پہ ہے سٹیپ ون سٹیپ ٹو سٹیپ ٹو سٹیپ ٹھری سٹیپ ٹھری سٹیپ ٹھور فائیو یہ والا فائیو وائیو سٹیپ ٹھیک یہ بڑا اچھا ہوگا کیونکہ کسی کو پتا نہیں ہوتا آپ کیا کر رہے ہیں بالکل سہی ہے تو آپ لوگوں نے گائیڈ لائنز دیو گائیڈ لائنز دیو اچھا سب سے بڑی بات یہ گائیڈ لائنز بھی دیو بھر یہاں پر تمام پروسیجر دیا ہوا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے اچھا پھر وہ لوگ جو concern ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کیا آپ ڈالا ہوا ہے کس طرح سے تو اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پر سارے ingredients جو ہیں وہ بھی دیئے ہوئے کہ ہاں کہ میں ہم کیا لگا کہ یہ آپ کیا لگا رہے ہیں آپ کو پتا ہونے شاہیے اچھا یہ چونکہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ڈالنس کا پروبلم ہے اور جن کی سکن جو ہے وہ اس کا جو سکن کال جو ہے وہ ڈاک ہوتا جا رہا ہے سورج کی تمازت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو یہ انٹینسیو وائٹنگ فیشل ہے اچھا جب آپ اس کو لگاتے ہیں تو ویدن فورٹی وو فورٹی فائنٹ آپ کی سکن جو ہے وہ دو تین شیڈ لائٹ ہو جاتی ہے اچھا سب سے بڑا فائدہ اس کا ندہ ہی ہے کہ جب آپ فیشل کروانے جاتے ہیں تو وائٹنگ فیشل یوزلی اگر آپ کہیں بہت ایک ریگلر سالان میں بھی جائیں تو وہ بھی 2000 سے شروع ہوتا ہے 2000 تا بہت کام ہے سارتین ہزار سے شروع ہوتا ہے اور یہ اپ ٹو ٹونی فائزن تک جا سکتا ہے اچھا ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے اس کا پرومو کورڈ آپی کی طرف سے لگایا تھا اور آج بھی اس کا پرومو کورڈ امور ہی ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ کو 700 کا فائدہ جو ہے وہ مل سکتا ہے ابھی اگر آپ ابھی کال کرتے ہیں تو 700 کا فائدہ مل سکتا ہے اس کے اندر آپ 10 فیشلز بہت آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں 10 فیشلز آپ کو بہت آرام سے اس کے اندر ایک اس میں مل سکتے ہیں آپ کو مہینے میں دو فیشلز زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا دو تین چیزیں ہیں ایک تو اس کے اندر جو ایکس فولیٹر ہے وہ انتہائی جنٹل ہے جو آپ کی سکن کو بہتر بنا دیتا ہے پھر کلنزر جو اس کا ہے وہ بہت اچھا ہے اگر آپ اس کے کلنزر کو یوز کرتے ہیں آپ اس کے کلنزر پہلا جو ہے وہ کلنزر ہی ہے جی جی تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا اس کے چھے سٹیپس ہیں پہلا کلنزر ہو گیا دوسرا سکراب ہو گیا تیسرا جو ہے میں پڑتی جا رہی ہوں یہ ہے فیس پالش یہ فیس پالش ہے بہت اچھی ہوتی ہے پھر سٹیپ پور جو ہے یہ ہے آپ کا ایک منٹیہ میں دیکھ رہی ہوں فیس ماسک اور یہ ماسک اتنا زبدست ہے آپ کو صرف 15 منٹس لگانا ہے 15 منٹس کے بعد وہ سارے پورز جن کے آپ کو شکایت ہے وہ ساری ڈلنس جو آپ کی سکن پہ آجاتی ہے وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی سٹیپ 5 ہے اور یہ بھی بڑا یہ تو میں نے یہ میں نے یوز کیا تھا اپنے اوپر جو آپ کی ہاں یہ ہائیڈریٹنگ فیس فریشنر ہے کہ ماسک کے بعد بھی جب آپ ماسک اتر جاتا ہے نا سو جب ہمارا فیشل ہوتا ماسک کے بعد ایک ڈرائنس دی فیل ہوتی ہے کیونکہ آپ نے سکن پہ اتنا سارا کام کیا سو یہ سپری کرنے سے ایک آپ کو جو ہائیڈریٹ فیلنگ آتی ہے کہ آپ جو ہے ڈرائنس ختم ہو گئی ہے یہ آپ کی فنشنگ پولش ہے فنشنگ پولش فنشنگ کریم ہے مساج کریم ہے لفٹنگ مساج کریم ہے وائٹننگ پیس لفٹنگ مساج کریم اور یہ کمال ہے جب آپ اس کو لگا لیتے ہیں آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے رب کیا پانچ منٹ رب کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہ لیون ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا آپ کا مساج آپ کا جو فیشل ہے وہ ختم ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کو چار سے پانچ گھنٹ اپنے چہرے کو دھونا نہیں ہے اور پھر اس کے بعد اس کا جو گلو ہے وہ کم از کم ایک ویک ویسے ہی رہتا ہے تو یہ ہماری فیشل کٹ ہے اور مہینے میں دو دفعہ بہت ہیں میکسیمم تو یہ ایک کٹ اگر آپ لے لیتے ہیں تو that can last you up to five months پانچ مہینے پانچ مہینے پانچ مہین تک رہ سکتی ہے تو this is this is one thing اور اس کو آپ استعمال کیجے استعمال کرنے کے بعد فیدبیک ضرور دیجے گا اور اس کی کچھ پرائیس پرائیس ہم نے کیا ہم نے پائیف ہندڈ آف کر دیا اور ساتھ ساتھ ٹو ہندڈ ہم نے ڈیلیوری پر بھی آف کر دیا تو آپ نے صرف فون اٹھانا ہے کال کرنا ہے اور پرومو کوڈ آپ نے نیدہ کا ہی بتانا ہے امور امور کا آپ نے پرومو کوڈ اور بتا دینا ہے کہ آپ نے نیدہ کے شو پر دیکھا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو 700 آفز پر دے دیں گے تو یہ ایک تو چیز ہے جو ہم لے کے آئے تھے اچھا اس کے علاوہ یہ بڑا ایک میریکل سی چیز ہے جو ہم نے انٹرڈیوز کی ہے یہ یورپین فارمولا ہے اور اس کے اکسر انڈیڈین جو وہ یورپ سی آتے ہیں اچھا یہ ان لوگوں کے لیے جن کو ہائپر پیگمنٹیشن ہوتی ہے ہائپر پیگمنٹیشن اچھا جس کو ہم چھائیاں بھی کہتے ہیں چھائیاں کہتے ہیں اچھا وہ ہوتا کیا ہے آپ کی سکن میں جو میلنین ہوتا ہے جب وہ ایکسس ہو جاتا ہے ایکسس پروڈیوز جاتا ہے تو آپ کے چھائیاں آجاتے ہیں دھبے آجاتے ہیں آپ بہت زیادہ ٹو ٹوننگ کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے یہ چیز یوز کی ہے یہ چیز کا نام ہے پیگمالائٹ اس میں آلفہ آر بیٹین ہے اور پی ایکسٹریکٹس ہیں اور جب آپ اس کو لگاتے ہیں تو ویدن او ویک ڈیفرنس آنا شروع ہو جاتا ہے وہ جو ڈیپ آپ کے اندر جو پیگمنٹیشن رہی ہوتی ہے وہ نکل آپ اس کو اپنے نکلز پر لگا سکتے ہیں گردن پر لگا سکتے ہیں یہاں لگا سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے امیزنگ ہے جن کو لگتا ہے کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر جن کو چاہ رہا نہیں ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں میں کر سکتا ہوں بس اتنا بہت ہے آپ اس کو لگا کے دیکھئے سکن پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے نکلز کالے ہو گئے یہ ان کے لیے بھی ہے ان کے لیے بھی ہے کیونکہ یہ وہاں پہ پیگمنٹیشن ہوتی ہے یہ آپ کے دیکھیں جھائیاں یہاں پر آجاتی ہیں آپ کا یہ ٹی زون ایریا جو ہے یہ بڑا برا ہو جاتا ہے ناک پہ آجاتی ہیں پھر اس کے بعد یہاں پر آجاتی ہیں کچھ لوگوں کے ادھر ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے یہاں پر سامنے آجاتا ہے تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو رات کو لگا کے چھوڑ دیں صبح اٹھ کے آپ اس کو مو دھولیں ہمارے پاس ہم نے اس کو 4500 میں کیا ہے لیکن آج آپ کے شو کی وجہ سے there's a promo code جس کا promo code کا نام ہے pigma اگر آپ pigma کہتے ہیں تو یہ 4500 سے 3500 کی ہو جائے گی on 1000 روپے کا اس کا discount ہے and on top of it delivery free ہے تو آپ you are saving about 1200 روپیس اور یہ pigmentation والے جو ہیں وہ بہت بچارے پریشان ہوتے اپنی چائیوں سے سوئی ان کے لیے بہت اچھا ہے اور اب یہ ویل کریں کیونکہ 1000 کم ہو رہے ہیں 1200 actually کم ہو رہے ہیں دوسرا یہ ان لوگوں کے لیے جو hyper pigmentation کا شکار ہے ان کو بہت زیادہ pigmentation ہے جنہوں نے لاکھ علاج کروا لیا لیکن جاتی نہیں ہے within a week ان کو difference نظر آنے شروع ہو جائے گا تو یہ this is called pigma light اس کو ابھی call کے جیے ابھی number آپ کے پاس ہوگا آپ call کے جیے and you'll get that اچھا اس کے ساتھ ساتھ ندا میں ہمیشہ اس بات پر ہمیشہ خوش ہوتا ہوں کہ ہم جو کچھ بھی لاتے ہیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے this is curve a more curve اور یہ drop and listed ہے حکومت پاکستان سے منظور شدہ ہے تو یہ weight loss کا وہ supplement ہے جس سے آپ ایک مہینے میں تین سے چار انچز کم کر لیتے ہیں اور آپ کو صرف ایک gold cap لینی ہوتی ہے صرف ایک gold cap آپ کو لینی ہے اس کے ingredients جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اس کے miss میں دیئے ہو ہیں سو فیصد organic ہے اس کو کوئی بھی لے سکتا ہے ہاں بس ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ آپ ناشتے کے بعد لیں اور چودہ سے سولہ گلاس پانی پییں اور ان لوگوں کے لیے ہرگز نہیں ہے جو ڈائیٹ کانشوس ہوتے ہیں جو ڈائیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ڈائیٹ پہ ہیں وہ نہ لیں کیونکہ ان سے ان کا weight ایک دم سے reduce ہو جائے گا تو that's sometimes اگر بہت زیادہ weight آپ lose کرتے ہیں تو آپ کی skin سیکھ کر جاتی ہے تو آپ نے اس کو یہ ان لوگوں کے لیے جو ڈائیٹ نہیں کر سکتے جو میرے جیسے لوگ ہیں جو دنیا میں ہر چیز کھاتے ہیں شام کو رامن نوڑل بھی رات کو کھالیں گے and then you know مٹھائی بھی کھالیں گے and then they try to maintain their waste یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی دنیا میں سب کچھ کھانا چاہتے ہیں yet slim رہنا چاہتے ہیں تو this is for them اور again بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ آج ہمیں کال کر سکتے ہیں کال کرتے ہیں پرومو کوریوز کرتے ہیں تو یہ دو بوٹلز لینے پر دیلیبری فری ہے تو یہ بھی کر سکتے یہ بھی کر سکتے ہیں اور نیدہ میرے خرم یہ تو آپ نے بھی کئی لوگوں کو یوز کروایا ہے and do you like the results آپ کو اچھے لگتے ہیں میں نے نہیں ابھی تک کیے کیونکہ میں تو ڈائیٹنگ میں ہی لگی ہوتی ہوں آپ نے کہا جو ڈائیٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ یہ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹنٹ جو ہے وہ پنک ہے دوسرا جو ہے ریڈ ہے کینڈی باوم ان چیری باوم these are the two tints میں بلکل آپ دیکھ لیجے گا اب بلکہ یہ آپ ہی کر دیں بلکہ مجھے باتیں اس سے ان کو شرم بھی آتی ہو گیا ٹنٹ کے بارے میں بات کہ میں سماج گئی کہ ساہر وہ ٹنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں شرم آرہی ہے سو میں بتا دیتیوں یہ ایک شیڈ یہ ہے اور بسکل یہ کامپلیکشنز کے اوپر سوٹ کرتا ہے اسی کے اگر تھوڑی سے زیادہ ڈارک ہے اس کے لیے ایک الگ ٹنٹ ہوگا اس کے لیے ایک الگ ٹنٹ ہوگا اس کے لیے ایک الگ ٹنٹ ہوگا یہ دو آپشنز ہے ٹنٹ کے ایک تھوڑی سی اورنجش ہے اور ایک تھوڑی سی پنکش ہے اس طرح کا سناریو اس کی پیگمنٹیشن بہت اچھی ہے اور آپ کو گالوں پہ ٹنٹ دینی ہے تو اورنجش ٹنٹ ریڈ لپسی کے ساتھ بہت کامپلیمنٹ کرتی ہے یا اگر ویسے بھی اگر آپ بہت پیر ہیں اور اگر دوسری والی ٹنٹ ہے پنک تو وہ جو پنک ٹنٹ ہے وہ ویسے ہی نارملی آپ کہیں جا رہے ہیں بزار نکل رہے ہیں اپنے فیس پہ کچھ بھی نہیں لگا رہا ہے بس لپس پہ گالوں پر نوز پر آئے پر تو میں نے تو اکسوس شایستہ کو یہی دیکھا ہے وہ کچھ بھی میک اپ نہیں کرتی بس ٹنٹ لگا کے نکل جاتی ہے اگر آپ بھی اگر شو نہ کر رہی ہوں تو آپ بھی میک اپ نہیں کریں گے ہاں میں ڈاک سیکل چھپاتی ہے میں ڈاک سیکل جہن تھوڑے لیکن میں جب میک اپ نہیں کرتی تو میں ٹنٹ لگاتی ہوں سپناک گال ہلکا سا لیپس اور آنکھوں پر تو اس سے بہت فریش فیلن ہاتی ہے اپسلوکی اگر میں اپنے لئے خریدوں گی تو وہ میں پنک ٹنٹ لوں گی اچھا پنک ٹنٹ لوں گی یہ پنک پالی مگر اگر شایستہ ہے جیسے ان کا کمپلکشن فیر ہے تو وہ اورنج پہ جائیں گی اورنج جو ہے وہ فیر کمپلکشن کے لگے اچھا میں ابھی تو خیر ہم شو کر رہے ہیں بس اگر آپ لوگ کہاں کرتے ہیں کہ آپ کا بھی فیر ہی کمپلکشن نہیں کہنے کا مقصد ہے کہ جو زیادہ کھلتا ہوا خیر شایستہ ہے کہ تو پنکش بھی اچھا لگے گا اور اورنجش بھی لیکن جو اورنج ہے وہ شاید تھوڑی ڈال کمپلکشن آئے لوگ ہیں ان کے پر شاید اتنا اٹھے نہیں اکی اکی یہ بڑی بات لیکن دیپینڈ کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے پر اچھا لگے یہ دیپینڈ کرتا ہے اپسلوٹی اپسلوٹی اچھا دی ایک چیز اور ہے جو میں بات کرنے چاہتا ہوں وہ ہمارا ہے ایسا لگ رہا ہے میں امور لے کر آئی ہوں اور یہ ہوش ایمیلی ساری ٹنس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا ایمیلی ریلی ساری باقی تمام چیزوں کے بارے میں بات کر سکتا ہوں نہیں نہیں میں بزاک کر رہا تینکیو بہت بہت شکریہ اچھا coming back to this یہ میں اچھا یہ میں صرف آپ کے لئے اس لیے بھی بول رہا ہوں ہم سے آپ لے نہ لیں لیکن خدارہ خدارہ ایک نئی سٹاڈی ریسرچ میں پڑھ رہا تھا کل تو اس میں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ سن بلوک استعمال کرتے ہیں تو جلد کی نوے فیصد بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں پلیز خدا کا واسطہ ڈازنٹ میٹر کہ آپ کہاں کس کے پاس کونسی پرادرکٹ یوز کرتے ہیں کالیٹی پرادرکٹ ہونی چاہیے لیکن پلیز میک شور کریں کہ آپ سن بلوک جل ہمیشہ استعمال کریں پتے سائر میں کیا کرتے ہوں میں نے لیا یہ سن بلوک میں نے بتایا سب کو سن بلوک لیا موہ دھوکے سن بلوک لیا مجھے بہار نکلنا ہے گروسری کرنی کچھ یہ لگایا میں نے کوئی مویشریزر نہیں لگایا یہی لگانا میرے لئے کافی ہے میں اس کو لگا کے ہائیڈریٹڈ فیل کرتے ہوں اور پر تنٹ لگایا اور بزار نکل گیا سمپل سو وہ سن بلوک لیا لگائے اور اس سے مجھے فائدہ کیے ہوا ہے کہ میری سکن کی کوالٹی امپروف کر گئی کیونکہ میں سورج میں باقائدگی سے جب آپ کے پاس سامنے چیز پڑی ہے نا وہ آپ نکالیں گے لگائیں گے جب آپ کو نہیں ہے کہ سن بلوک چوب رہا ہے یا آپ کو بلوکیج کر رہا ہے اور سب سے بڑی باتی اس میں جیسے نیدا نے کہا اس کے اندر ایک تو SPF 100 ہے اور دوسرا اس میں لفٹنگ ایجنٹ ہے لفٹنگ بھی اور پیپرمنٹ ٹائپ چیز فیلنگ آتی ہے یہ تھند کا حساس ہوتا ہے نا فیس پہ تو میں آپ سے رکیس کروں گا آپ مہور کا سن بلوک جل ضرور استعمال کیجئے بات دیزنٹ ریلی میٹر بات خدارہ کسی برانڈ کا بھی کریں لیکن کریں ضرور بس میک شور کریں کہ قوالیٹی پروڈکٹ ہو قوالیٹی پروڈکٹ ہو وہ آپ اس کو استعمال کریں اب ہیئر لاؤس ٹیٹمنٹ کا بتائیں ضرور بھئی ہمیں سکن کی تو بہت اور پیکنگ بھی آپ کی چینج ہو گئی آپ کو کیسی لگی پہ مجھے تو بہت پسند آئی بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا جی بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر میں تین چیزیں سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ سے بہت زیادہ ایک چیز میں بتانے جاتا ہوں یہ ہمارے گنچپن کا علاج ہے یہ جو ہے اس کو دیکھ لیجے یہ اگر آپ کے بال ختم ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں تو اس کے لیے سیون میریکل ڈروپس ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم ہمارا ہیئر سیرم کہلاتا ہے and it's amazing یہ ساتھ ڈروپ جو ہیں یہ آپ زندگی میں آپ مجھے دعا دیں گے اور اس سے آپ کے کھوئے ہوئے بال جو ہیں وہ واپس آجیں اچھا یہ لگا کر اگر آپ ضروری شیمپو کرنے جائیں گھنٹے بعد یہ لگا کر نہیں یہ لگا کر آپ کو سو جائیں صبح آپ شیمپو کر سکتے ہیں اچھا بہت زیادہ اویلی نہیں ہے اویلی ہے لیکن بہت زیادہ آپ کے بالوں کو اویلی لیکن ساتھ سے آٹھ ڈروپ سے زیادہ مت لگائے گا اچھا یہ خواتین مرد دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ ہیئر لاؤس ٹویٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ تین چیزیں ہیں اور دو یہ دوسری ڈیفرنٹ شیمپوز ہیں یہ میں رکھ رہا ہوں اس کے لیے سب سے آسان چیز یوگی بجائے اس کے کہ میں تمام چیزوں پر جاؤں آپ ہمیں کال کیجئے کال کرنے کے بعد بولیں کہ جی میرے بال گر رہے ہیں ہمارے پاس ان بالوں کا بھی علاج ہے جو مائلڈ ہیئر لاؤس ہے جو ایک سو ستر سے دو سو پچاس کے درمیان گرتے ہیں پھر جو میڈیم ہیئر لاؤس ہے اس کا بھی علاج ہے جو دو سو پچاس سے تین سو ساڑھے تین سو کے درمیان گرتے ہیں اور پھر جو سیوئر بالنس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ان کا بھی ہے تو بیسیکلی یہ تین چیزیں آپ کو وہ ریکمینڈ کر دیں گے اور یہ گیارنٹیڈ سولوشن ہوتا ہے پہلے دفعہ کے استعمال کے بعد سے آپ کے بال گرنا کم از کم باند ہو جاتے ہیں لیکن بالوں کو تو دوبارہ سے اپنی اصلی حالت میں آنے میں نیدا کم از کم ڈھائی مہینے لگتے ہیں تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فوراں آ جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا ڈھائی مہینے لگتے ہیں دو ویک کے بعد آپ تھوڑا سا اور تھوڑا سا فیل کرتے ہیں کہ آپ کے جڑے جو ہیں وہ نکل رہی ہیں چار ویک کے بعد اور چھے کے بعد اور آٹھ کے بعد اور اور ڈھائی مہینے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ میرا سر جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی پرانی شیف پہ آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ہیئر فال سلوشن ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں آپ ہیئر ماس کے ساتھ اور یہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے تھانکیو سو مچ ساہی تھانکیو بہت بہت شکریہ اور بیسٹ آف لکھ مہر کی تھی ہیں چھچی اور چیزیں آ رہی ہیں اور ہم ایکسپیکٹ رہیں گے اور بھی چیزیں آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ سو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ویسے ہم آپ کو روزی کچھ نہ کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی ماسٹ ہے سو اسی کا وعدہ ہے کل بھی سیکھنے کے ساتھ ساتھ مزہ بھی ہوگا گود بارنگ پاکستان